موسیقی شکر درہ سے تالیوں سے لگے کی شیخ اپور میں پروگرام ہو رہا ہے درہ سے زیمت ہوگی آپ کو شال مشارعہ کی کنوینر جمشید شیخ صاحب پیش کریں گے اب دباس صاحب کو گوپالپور کے محبوب و بدائق نفیس احمد صاحب کا استقبال بھی ہو رہا ہے نفیس احمد صاحب ہمارے محبوب و بدائق نفیس احمد صاحب گوپال جمشید شیخ صاحب کر رہا ہے گل پوشی کریں گے اور شال پوشی کریں گے سالیہ مجھا دیجئے بڑی بہربانی ہوگی آپ کی نئی مختر خاتوی صاحب کے بعد میں جنب انجم بارہ بنکوی صاحب جنب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدرِ علی وقار سے اپنا تحفہ حاصل کریں ان کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جنب سنیل کمار تنگ سے کہ وہ تشریف لائیں جنب شادہ بازمی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں جناب ڈکاس بوکھل صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں محترمہ چاندلی شبنم صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں جناب العظیم فررخ صاحب افنا تحفہ قبول فرمائے جناب العظیم فررخ صاحب فلق سلطانپوری صاحبہ اگر آ گئی ہیں تو وہ بھی اپنا تحفہ حاصل کریں حاشن فروز آبادی صاحب کا تحفہ عدنان شیخ صاحب یہ دونوں شخصیات انہیں اس مشاعرے کے رسم شما فروزہ کو انجام دینا ہے ظاہر ہے کہ بھٹو بھائی تھوڑی سی دیر سے یہاں پہنچے لیکن ان کی محبت ہے کہ وہ اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود شیخ پر کے اس تاریخ سے از مشاعرے کے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہم ان کی یہاں آنے پر انہوں نے جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کیا ان سب میں ان کی اردو سے محبت اور اردو کے ساتھ ان کے رشتے کا احساس ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مشاعرے کی شما کو روشن کرنے کے لیے رسم شما فروزہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے برائے کرم تشریف لائے میں مشاعرے کمیٹی کے صدر بھائی پرویز فلاہی صاحب اور مشاعرے کے کنمینر بھائی جمشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر اس لمحے میں جناب تقویم آزمی اور بھٹو صاحب سے رسم شما فروزہ کرانے کے لیے اپنا تعاون دیں جناب تقویم آزمی اور بھٹو بھائی بھیونڈی کے مشہور و معروف بلڈر اور اردو کے سچے عاشق اور دوست مصویہ اس مشاعرے کی شما روشن فرما رہے ہیں ہمارے دونوں معزز مہمان مشاعرے کی رسم شما فروزہ کو انجام دے رہے ہیں دونوں شما روشن ہو چکی ہیں یہ مشاعرہ پوری طرح سے اپنی تمام تر روایات اور شان و شوقت کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نات پاک پلنے کے لیے میرے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب نے ایک شاعر کا نام پکارا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضراتِ گرامی مشاعروں کے اپنی روایت یہ ہے کہ محسن انسانیت کے ذکر کے ساتھ مشاعروں کا آغاز ہوتا ہے آئیے وہ شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلایا اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے بیواؤں کو عزت دلائی اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے بیٹیوں کی اہمیت بتائی اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے عورتوں کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع دیا اور اُس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ تیرا بوڑا باپ جنت کا دروازہ ہے تجھے اگر جنت کی طلب ہے تو تجھے اپنے بوڑے باپ کی خدمت کرنی ہوگی یہ تیری بوڑی ماں اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے اگر تجھے جنت کی خواہش ہے تو اس کے قدموں کے خدمت کرنا تیرا فرض ہے وہ شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تیرا پڑوسی اگر بھوکا ہے پڑوسی ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب کا ہو پڑوسی اگر بھوکا ہے تو تیرے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لکمہ تجھ پر حرام ہے وہ شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ جس ملک میں پیدا ہوئے ہو جس ملک میں پروری شپائی ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت تمہارے ایمان کا حصہ ہے تم تب تک سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے ملک سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو آئیے ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرتے ہیں چار مصرے پڑتا ہوں اور شاعر کو آواز دیتا ہوں چار مصرے سن لیجئے حضراتِ گرامی تاکہ ماحول بن جائے کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی آئیے بارگاہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ انات پیش کر کے مشاہرے کی کامیابی کی زمانت حاصل کریں اور اپنی محفل کا نورانی آغاز کریں آواز دے رہا ہوں آزمگڑ کے ایک ایسے نوجوان نمائندہ شاعر کو جس نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس خطے اور اس سرزمین کا نام روشن کیا ہے وہ نوجوان ہے شاداب آزمی میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنے آقائے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں دل علجتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں ایک ہی پل میں جو ہو آئے سرِ ارشِ برین ہم اسی نور کے زینے کی طرف دیکھتے ہیں جنبِ شاداب آزمی آجا بیا صدرِ مشاعرہ میرے بڑے محترم حافظ الدفاظ صاحب ڈائز پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانان شورہ اکرام اور معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام میرے بڑے بھائی ندیم فروق صاحب نے مائک کا وعلوم بڑھوائی تھا آواز بڑھوائی تھی شاید کی آواز آپ تک نہیں پہنچی ایک مرتبہ پھر سے سلام کرتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے بج میں میری آواز پیچھے تک پہنچتی ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام حضر انگرامے یہ سعادت میرے حصے میں آئے کہ مجھے نات پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے شیخ اکر کا یہ مشارہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے مشارہ سننے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ نات پاک کا مطلع پڑھوں تو وہی سے مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مشارہ کامیابی کی طرف گامزن ہے آئیے نات پاک کا مطلع یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے جسے دولست نوازہ ہے وہ بہ آسانی مدینے کا سفر کرتا ہے لیکن غریب کے دل میں یہ عرض ہے کہ وہ بھی مدینے کا سفر کرے مدینے کا سفر وہ کس طرح سے کرنا چاہتا ہے آپ کا بھائی شادہ وازمی نات پاک کے مطلع میں آپ کو بتاتا ہے بطور خاص نات پاک کا مطلع ارشاد ارشاد مائک آپریٹر اگر اب تک نہ سمجھے ہوں تو ایک بار اپنی زمان میں بھی میں سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں اور ایکو ہو تو تھوڑا سا ایکو بھی بڑھا دیں تاکہ ہم کچھ بہتر انداز میں کلام پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص یہاں سے پیش کرتا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سب جھڑ کر کے سن رہے ہیں پیش کرتا ہوں ارشاد مدینہ مدینہ ارے کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ مدینہ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عظم سفر دے دے مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عظم سفر دے دے اگر دولت اگر دولت اگر دولت تو پھر اُلنے کو پر دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ آپ سب کو مطلع اچھا لگا شادہ وازنی آدھے منٹ کے لیے رنگ جائیے ورنہ بہت گڑھ بڑھ ہو جائیے حضرات کے راویے ناتے پاک پڑی جا رہی ہے اس وقت کم سے کم اس وقت تالی بجانے کی بلکل کنجائش نہیں شاعر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی صدائیں بلند کرنی پڑیں گی اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے خود بھی سواب حاصل کیجئے شاعر کو بھی حوصلہ بڑھائیے اور مشاعرے کا خوبصورت ماحول بنا لیجئے اس کے بعد جب غزل کا دور شروع ہوگا آپ پوری طرح سے آزاد ہوں گے چاہے جیسے شاعر کو سنیں اور چاہے جس طرح سے اس کا حوصلہ بڑھائیں میں اس وقت آپ سے دستبستہ گزارش کرنا ہوں کہ سبحان اللہ کی صداوں میں آپ شاعر کا استقبال بھی کریں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں ایک بات سارے لوگ مل کر کہہ دیں سمان اللہ تاکہ شادہ بازگی اس مطلع کو پھر سے پڑھیں بہت شکریہ حضرین آپ سب نے محبتوں سے نوازا پیش کرتا ہوں بطور خاص ادھر والے بھائی بھی جون جائیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص سماعت فرمائیں مدینہ 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 میں بھی دے تو اے خدا عزم سفر دے دے اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے تو پڑھ دے دے اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے تو پڑھ دے دے اور تیرے محبوب کے صدقے جو مانگے جو مانگے سب ادا ہو جاں مشاعرے کی کامیاب نظامت کرنے والے میرے بڑے بھائی ندیم فروخ صاحب ان کی دعائیں چاہتے ہوئے شیر پیش کرتا ہوں نات پاک کا یہاں سے سماعت فرمائیں کہ تیرے محبوب کے صدقے جو مانگے سب ادا ہو جائے تیرے محبوب کے صدقے جو مانگے سب ادا ہو جائے دعا میں دعا میں اے خدا شادہ بہت شکریہ حضرین ایک بات میں بتاؤں کہ جن کو آنا جانا ہے وہ آتے جاتے رہیں گے آپ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور کلام اس وقت اس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نات پاک کیا شاہر پڑھے جا رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بلکل آپ کی توجہ میری طرف ہو آئیے نات پاک کا ایک مطلع چند شیر اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مشاعرہ آپ ہی بنائیں گے آپ کی ذمہ داری ہے اور خاص کر یہ آگے بیٹھیں میرے نوجوان میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جڑ کر کے یہاں سے سنیں پیش کرتا ہوں اجادت ہے ایک مطلبہ طلب کر کے بولیں سبحان اللہ میرا حوصلہ بڑھ جائے گا پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص تماتھ فرمائیں کہ میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے میرے خدا میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے نبی کے چاہنے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے نبی کے چاہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہوں نبی کے چاہنے نبی کے چاہنے ادھر کچھ لوگ بیدار ہوئے اللہ کرے کہ آپ موقع اثر ادھر والوں پر بھی ہو جائے پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص تماتھ فرمائیں کہ میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سطام ہو جائے میرے خدا میرا قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے سبحان اللہ شیخ اوپر کے اچھے لوگوں اور شیخ اوپر کے اطراف سے آنے والے تمام حضرات آپ نے میرے بھروسے کی لاج رکھ لی آپ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں علمہ شملی نومانی نے سیرت نبی جیسی بڑی کتاب لکھی بڑے تصریفات جو اس سرزمین سے لکھی گئی اور جو ساری دنیا میں تصریم کی گئی وہ خطہ ہے جہاں ناتے پاک کے شیر پڑے جا رہے ہو اور ایک ایک شخص اس طرح سے شریک ہو رہا ہو شادہ آبازوی اس شیر کو ایک بار پھر پڑے اور ایسا ہی یہ دوستو لیکن ایک بڑا مجمع ہے مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سب محبتوں سے شادہ آپ کو سماعت کر رہے ہیں ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ بہت شبیہ پیش کرتا ہوں میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا کہ قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے میرے نبی کا میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے میرے نبی کا نات پاک کے دو شیر میں نے پڑھے ادھر والوں نے بڑی محبتوں سے نوازا لیکن ادھر جو بھائی بیٹھے ہیں ابھی تک وہ دیکھ ہی رہے ہیں اب وہ دیکھنا بند کر دیں اب شادہ آپ کو سیدھے سنیں ایک شیر پیش کرتا ہوں نات پاک کے یہاں سے سماعت فرمائے میرے خدا کیا کہنا تاکی میرے خدا میرا ندیم بھائی ایک شیر پڑھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعی شیر تک یہ لوگ پہنچ پا رہے ہیں کیلئی ویسے شیر بہت مشکل نہیں ہے مجھے پوری امید ہے کہ مجھے آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے کہ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے کہ کہیں نہ جاؤں وہی پر قیام ہو جائے کہیں نہ جاؤں وہی پر قیام ہو جائے ارے نبی کے شہر میں نبی کے شہر میں پہنچوں وہ شام ہو جائے میں جاننا چاہتا ہوں کیا بات وہاں تک پہنچ گئے کی نہیں آپ سب سمجھ گئے اگر آپ سب سمجھ گئے تو ایک مطبع اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ لیکن شادہ وازمی سارے سمجھدار سامنے ہی بیٹھے ہیں ڈائیس پر بیٹھے ہوئے لوگ ابھی تک اپنے کو سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں ایک بار خدا کے باستے آپ لوگ بھی جاگ جائیے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں کبھی کبھی اپنا ہاتھ اٹھائیے ساجد صاحب طورہ گہنی وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو سماعت کر رہے ہیں لیکن اور لوگ بھی ساجد بھائی کے ساتھ جو جائیں تو شادہ آپ کو اچھا لگے پیش کرتا ہوں کہ پر خاص سماعت فرمائے میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا ستام ہو جائے میرے خدا میرا اب ایک شیر پڑھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں سامنے والوں کو آزوانا چاہتا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب شادہ آپ کے کتنا ساتھ ہیں پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ میرے خدا میرا اتنا ستام ہو جائے میرے خدا میرا کہ تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم ارے عمر کے جیسا عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آگئی تو ایک مطبع پورا مطبع طلب کر کے کہہ دے سبحان اللہ میرے خدا میرا تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم ارے عمر کے جیسا عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے عمر کے جیسا اور ندیم بھائی نات پاک کا یہ مقتہ خصوصی طور پر آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں چاہتے ہوئے بیش کشتا ہوں بطور خواب سمات فرمائیں کہ میرے خدا میرا کیا کہنا ارشاد یہاں سکام ہو جائے میرے خدا میرا کہ نبی کی نات پر ہم ربھرمائیں شادا نبی کی نات پر ہم ربھرمائیں شادا نبی کی نات ارے باہ چلیے اس بچی نے یہ کام کیا ہے اگر کچھ اور مانگلہ ہوتا تو تھوڑا سا گڑھگڑی پیدا ہو جاتی پیش کرتا ہوں یہ میری بہن ہے آپ سب نے محبتوں سے نوازا ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو تھوڑا سا ماحول بن جائے پیش کرتا ہوں کہ میرے خدا میرا کیا کہنا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا کہ نبی کی نات پر ہم ربھرمائیں شادا نبی کی نات پر ہم ربھرمائیں شادا نبی کی نات پر ہم ربھرمائیں شادا ارے حیات میری حیات میری اسی میں تمام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے آپ ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں جو آج کی رات اس مشاعرے میں وہ تمام زخم شمار کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے سینوں پر لگے ہوں مجھے یہ کہنے دیجئے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خون کی تمام قسطیں عدا کرتے کرتے آج کی کڑواہٹوں کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے وہ تمام واقعات اور موضوعات اگر شاعری کی زبان میں پیش کیا جائیں تو وہ تمام موضوعات جنبِ آزاد پرتابگری کا کلام بن جاتے ہیں پرتابگری سے تشریف لائے ہیں ہمارے بیچ جنبِ آزاد پرتابگری میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے ہیں اور اپنے کلام سے نبازیں جنبِ آزاد پرتابگری مہا کی ممتع سے حسین کیا کوئی صورت ہوگی میرے دوستو آپ لوگ سنیے کہ مہا کی ممتع سے حسین کیا کوئی صورت ہوگی جس کی ہر ساسوں میں بچوں کی شمولت ہوگی لے کے ہم راہ دواما کی نکلنا گھر سے وقت کی دھوپ میں ستائے کی ضرورت ہوگی ہمارے بھائی بیدھائک جی نفیض بھائی بیٹھے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں نفیض بھائی میں آ رہا تھا تو مجھے اس لیے میں نے آپ سے نہیں بتائے کہ پانچ مجھے تک میں سوچ رہا تھا کہ نہیں جاؤں گا پانچ مجھے ایک بات عدل بھائی کہ بھونا ہے بامبے سے انہوں نے کہا دیکھ تیرے بیٹے کی قسمت کہاں اسے لے جائے گی گالی دے کر بول لہا تھا کیوں ماتن کی پالے ہیں ایک نے کس سوچا تب بولا ہم سب ہردی والے ہیں یہی بتا کر کہ میرے بیٹے کو لے کر چلے گئے یہی یہی بتا کر کہ میرے بیٹے کو لے کر چلے گئے ہفتوں بید گیا ہے مجھ کو ہم لگتا ہے چلے گئے نہ کوئی استندیش ملا ہے نہ گھر واپس آیا ہے چل کر دیکھو گھر کو میرے گھر میں ماتم چھایا ہے دلی سے لے کر ڈی ام تک ہم نے بتا سنائے ہیں سب کے آگے رو کر کے ہم نے دامن پھائل آئے ہیں لیکن سب کے آگے رو کر کے ہم نے دامن پھائل آئے ہیں لیکن ترس نہیں آیا میرے دامن پھائل آنے پر آسمان بھی شرمندہ ہے ایک ماں کے چلانے پر میرے پڑوسی میرے پڑوسی در سے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیئے رشتے داروں نے اس دن سے سارے رشتے توڑ دیئے قید بیٹیاں ہیں میری گھر کی چاہر دیواری میں پتا نہیں وردی والے ہیں آگے کس تیاری میں گھر میں ننگا ناچ رہے تھے کیسے وردی والے تھے سنی کے نفیض بھائی کہ گھر میں ننگا ناچ رہے تھے کیسے وردی والے تھے جو بوٹوں سے مار رہے تھے وہ کیسے رکھوالے تھے کچھ کے ہاتھوں میں پشٹل کچھ کے ایکے سہتالیس تھی کچھ کے ہاتھوں میں پشٹل کچھ کے ایکے سہتالیس تھی یاد نہیں گاڑی کا نمبر کچھ یوپیچ چہوالیس تھی اور میرے دوست آگے سنیے گا کہ کیسے تمہیں بتاؤں ہم نے کیسے اس کو پا لے ہیں کیسے اسے بتاؤں ہم نے کیسے اس کو پا لے ہیں کتنی برساتے جھلی ہیں کتنے پاں میں چھالے ہیں اسے محبت تھی کلام سے یہ تشبیریں بول لہیں اس کے یادرشوں میں ٹیپو کی شمشیریں بول لہیں اس کو یاد زبانی تھا فصلِ خیر آبادی تک اس نے خواب طرح سے کالا پانی سے آزادی تک اس نے خواب طرح سے کالا پانی سے آجادی تک میرے لالے نے سیکھی ہے قربانی حضرت مہانی سے میرے لالے نے سیکھی تھی قربانی حضرت مہانی سے اور تیرنگے کا مطلب سمجھا شبلی نومانی سے اور ایک کانتر اور تیرنگے کا مطلب سمجھا شبلی نومانی سے ہمیں پتا ہے بینہ پروں کے تو پرواز نہیں ہوتی ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے بینہ پروں کے تو پرواز نہیں ہوتی لیکن قدرت کی لاسی میں بھی آواز نہیں ہوتی اکبہ سے اس کی آنکھوں کا تارہ چھین دے ہو تم میرے لال سے انقلاب کا نارہ چھین دے ہو تم میرے لال سے انقلاب کا نارہ چھین دے ہو تم تم نے مجھ کو زہر دیا ہے کیسے ہم پیپائیں گے غبداری کا بوجھ اٹھا کر کیسے ہم جی پائیں گے کیوں آتنکی بنا رہے ہو میرے راگ دلارے کو کیوں آتنکی بنا رہے ہو میری آنکھ کے تارے کو کہ اسولی پر چڑھا رہے ہو میرے راگ دلارے کو بند کرو یہ کھیل نہیں ایک دن بھارت جل جائے گا بند کرو یہ کھیل نہیں ایک دن بھارت جل جائے گا سپنوں کا جو تاجمیل ہے مٹی میں مل جائے گا واہ 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 تھوڑا سی کوئشہ کر دیو تھوڑا سی نیچا مٹ رہی ہے سعی کر لیے لمبیہ بھی موسان کر جاتے ہیں مرد سو سنیے گا کرتے ہیں سیاست لاشوں پر کرتے ہیں سیاست لاشوں پر کچھ اکل کے اندھے گھوم رہے کرتے ہیں سیاست لاشوں پر کچھ اکل کے اندھے گھوم رہے کچھ لوگ حکومت کے بل پر بل پر بن کر کے پر اندھے گھوم رہے کرتے ہیں سیاست لاشوں پر کرتے ہیں سیاست لاشوں پر کچھ اکل کے اندھے گھوم رہے کچھ لوگ حکومت کے بل پر بن کر کے پر اندھے گھوم رہے حالات دیکھ کر لگتا ہے سرکار کے بس کی بات نہیں حالات دیکھ کر لگتا ہے حالات دیکھ کر لگتا ہے سرکار کے بس کی بات نہیں بیٹی کو بچاؤ خود اپنے سڑکوں پہ در اندھے گھوم رہے بیٹی کو بچاؤ خود اپنے سڑکوں پہ در اندھے گھوم رہے کب تک ایسا کب تک ایسے کھیل چلے گا تم بولو آس تین میں ساپ پلے گا تم بولو کب تک ایسے کب تک ایسے کھیل چلے گا تم بولو آس تین میں ساپ پلے گا تم بولو کب تک ستا معصوموں کی لاشوں پر کب تک ستا معصوموں کی لاشوں پر کب تک ہندوستان جلے گا تم بولو کب تک ہندوستان جلے گا تم بولو سریں گے مرے دوستوں کہ خود کو مالا مال کرو گے اب کتنا خود کو مالا خود کو مالا مال کرو گے اب کتنا اور ملک کنگال کرو گے اب کتنا کب تک ناروں سے تم آگ لگاؤ گے کب تک ناروں سے تم آگ لگاؤ گے رام کا استعمال کرو گے تم کتنا رام کا استعمال کرو گے تم کتنا اور ایک ایک میں نے چار مشتری پڑھے تھے لبی بھائی بام دے میں پڑھا تو میں نے بڑا الٹا سیدھا تھا لیکن یہ لوگوں نے اس کو سنا بہت اچھا آپ بھی تھے شاید میں اچھا ہم سوچ رہے ہیں پڑھ دیتے آپ کے لیے ایک میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے کئی مہینے سے کئی سال سے دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو انٹرویو پر جب بولتا ہے تو آگ بولتا ہے نبید بھائی ایک دن میں نے اس کو انٹرویو میں روتے ہوئے بڑا اچھا لگا جی بھائی اس کو میں نے روتے ہوئے دیکھا میں نے چار مصرے میرے دوستوں اس طرح سے ہے کہ فرمانِ فرمانِ روتے ہوئے دیکھا جو دوگڑیاں کو لگا یہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر کہاں ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر کہاں ہے تین چار سوے روٹے ہوئے قربانی قربانی کو ہمیں گنانا پڑتا ہے سینہ چیر کے روز دکھانا پڑتا ہے قربانی کو ہمیں گنانا پڑتا ہے سینہ چیر کے روز دکھانا پڑتا ہے یہ میری عوقات ہے اپنے بھارت میں وفادار ہوں قسم اٹھانا پڑتا ہے وفادار ہوں قسم اٹھانا پڑتا ہے ساتھ بیٹھ کر ہم جو کھانا کھانے تو نبید بھائی خمارت دوست ہمارے ساتھ انہوں نے پولیس کی ٹریلنگ کی تھی ایک دن میں گھر گیا تنہوں نے اپنی اممہ سے ملاقات کیا ویا اور کہا کہ یہ آزاد ہے چونکہ نام اس طرح سے ہندو اور مسلمان میں چھپ جاتا ہے سمجھ میں نے کہا کہ ہندو مسلمان تنکہ ہم میں نے پوچھا ہے کون ہے ندیم بھائی گنگا جل سے گھر دھلوانا پڑتا ہے گنگا جل سے گھر دھلوانا پڑتا ہے پہنچا دو ان سب بھکتوں کو سرحد پر پہنچا دو ان سب بھکتوں کو سرحد پر جہاں موت سے آنکھ ملانا پڑتا ہے کہ ریپ میں میرے ارے ریپ میں دونوں پولس پجاری شامل ہیں ریپ میں دونوں پولس پجاری شامل ہیں ریپ میں دونوں پولس پجاری شامل ہیں کیوں سابوں کو دودھ پلانا پڑتا ہے کیوں سابوں کو دودھ پلانا پڑتا ہے عزت لوٹ کے گھوم رہے ہیں ڈر کیسا عزت لوٹ کے گھوم رہے ہیں ڈر کیسا بیدائی جی گیارہ مہینے تک پتر پردیس پولیس نے مقدمہ نہیں لکھا ہے گیارہ مہینے تک وہ مکھ منتری جی کے ساتھ گھومتے رہے اور سی بی آئی کو ٹرانسفر ہوئی جانس تو ساتھ گھنٹے میں مقدمہ بھی لگیا اور مقدمہ لکھنے کے بعد تو جیل بھی چل گیا اتنا فرق ہے دو چیزے میں سنیے ہمارے دور تو کہ عزت لوٹ کے گھوم رہے ہیں ڈر کس کا عزت لوٹ کے گھوم رہے ہیں ڈر کس کا عزت لوٹ کے گھوم رہے ہیں ڈر کس کا اپنی ہے سرکار نبھانا پڑتا ہے جب سمجھوتا اخباروں سرکاروں میں جب سمجھوتا اخباروں سرکاروں میں مجبوری تب کلم اٹھانا پڑتا ہے مجبوری تب کلم اٹھانا پڑتا ہے اور آخری شئر میں دوستوں لینے دعائیں اممہ سے اور اببہ سے لینے دعائیں اللہ کریں اس طرح سے آپ کو دعا لینے لی پڑے کہ لینے دعائیں اممہ سے اور اببہ سے لینے دعائیں اممہ سے اور اببہ سے اب تو قبرستان میں جانا پڑتا ہے اب تو قبرستان میں جانا پڑتا ہے چھوڑی سنت پڑھیں 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 حضرات اکرامی دیکھیں میں آپ سے ایک بات ارز کروں جنبِ آزاد پرتابگڑی تھوڑی سی توجہوں کے ساتھ اگر آپ نے انہیں سن لیا تو ان سے ایک ایسی نظم سنی جائے گی مشاہرے کے بعد آپ جسے گنگنانے پر مجبور ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار سارے لوگ مل کر استقبال کریں جنبِ آزاد پرتابگڑی کا تاکہ یہ خوبصورت سی نظم آپ کے خدمت میں پیش کریں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں سنیں بردو نبی بھائی کہ تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے اچھے دن جنتا کہتی تھی آئیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے اچھے دن جنتا کہتی تھی آئیں گے تم کہتے تھے یہ ماں بیٹے سب کہتے تھے اب جائیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے سیوک ہوں بس سوا دار بنا دینا مجھ کو اپنے گھر کے آنگن کچھوں کی دار بنا دینا تم بول رہے تم بول رہے تھے بھارت میں ہم ہم رام راج لے آئیں گے خاتوں میں لاکھوں روپیا ہر ہندوستانی پائیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے خون پسینے سے ہم ملک سجائیں گے ساٹھ سال میں ہوا نہیں جو ہم کر کے دکھ لائیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے گولی کے بدلے ہم گولاتا گیں گے تم بول رہے تھے گولی کے بدلے ہم گولاتا گیں گے تم بول رہے تھے گولی کے بدلے ہم گولاتا گیں گے ہم اپنے ایک سر کے بدلے ان کا دشی سے اتاریں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے مہنگائی ہے سب سستا ہو جائے گا چوکی دار بنا دو مطروں سب اچھا ہو جائے گا تم بول رہے تھے نعروں میں بڑی بلندی تھی لگتا تھا سب کر ڈالو گے اب کوئی بھوکا نہیں رہے گا سب کا دکھ ہر ڈالو گے لیکن ستہ ملی تو نیتا جی کی بھاشا بدل گئی جتنے وعدے تھے سب وعدوں کی پریبھاشا بدل گئی اپنے ہی وعدے کو تم نے جملہ کہ کر توڑ دیا بھارت کی آوام کو تم نے رام بھرو سے چھوڑ دیا اپنی وطن پرستی تم کو سنسد میں دکھلانا تھا اب لگتا ہے یاسو کا بہنہ بھی صرف بہانہ تھا اب لگتا ہے شاید تیری قدم قدم ایاری تھی چائے پھلانے والا بھی ایک جملہ تھا مکاری تھی آؤ تم کو پھر سے اپنا ہندوستان دکھاؤں میں تم جو عادے بھول گئے ہو اس کو یاد دلاؤں میں تمہیں بتاؤں یہاں پہ بچے بنا دوا مر جاتے ہیں یہاں کروڑوں لوگ تمہارے بھاشن سے ڈر جاتے ہیں یہاں بھوک کے بدلے بیٹی کی عزت بک جاتی ہے ساہوکاروں کی ڈیوڑھی پر بچی ماں من جاتی ہے یہاں غریبی کا عالم ہے مود کھڑی سی رہانے پر آؤ ہندوستان دکھاؤں کفن نہیں مر جانے پر آؤ تمہیں بتاؤں کئی سے تر سے دانے دانے کو کئی سے ماں کی سوکھی چھاتی تڑپے دودھ پلانے کو یہاں کی آدھی آبادی سوکھی روٹی پر زندہ ہے لوگ تندر کی آنکھیں نمہیں سمبیدھان شرمندہ ہے کرتے ہیں خودکشی یہاں حالت ہے میرے کتانوں کی سرحد سے لاشیں آتی ہیں ہر دن میرے جوانوں کی پڑھے لکھے بے روجدار ہیں کیا کہہ کر سمجھاؤں گے آئیے تنزیہ اور مزاہیہ شاعری کے ذریعے ہماری محفل میں ایک بار پھر کہہ کہہ بکھیرنے کے لیے سیوان بہار سے تشریف لانے والے ایک ایسے نمائندہ تنزیہ اور مزاہیہ شاعر جو ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اردو کی محفلوں میں اپنے کلام کے ساتھ ہمارے ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں جنب سنیل کمار تنگ سے میری التماس ہے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنب سنیل کمار تنگ دوستو میں اس وقت حاضر ہوا ہوں جس وقت مجھے ایک قربانی کا بکرا پھر آپ کے سامنے ہے نہیں نہیں قربانی کا بکرا نہیں کیسی بات کر رہا ہے اور ویسے بھی قربانی جو ہے وہ بے ایپ جانور کی ہوتی ہے اس کا مطلب آپ بے ایپ ہیں تو ایسا نہ سمجھیں بیٹھا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھے بیٹھ جاؤ شابہ دوستو جی کچھ اچھی شاعری بھی ہو جائے تنز و مزا کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچیں میری کوشش ہے اور اب میرا بھروسہ ڈائز پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے بھی ہے ارشاد جی سلیل بھائی پڑھئے سنیے سنیے بھائی سب لوگ مل کے سنیں گے میں دیکھنے میں چانگنی صاحب شبنم سے کچھ خراب نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کام بھی کچھ اچھا ہی کروں گا آئیے دوستو چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ارشاد پڑھیں بھائی اور ڈائیس پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں چاہتا ہوں انجن سنو بھائی حاضر کرتا ہوں ارشاد کہ ایک منزل کے مسافر ہیں یقینی ہم تم ایک منزل کے مسافر ہیں یقینی ہم تم بس وہیں جا کے ٹھہر جائیں گے جاتے جاتے کیا کہنا آبا 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 ایک منزل کے مسافر ہیں یقینی ہم تم بس وہیں جا کے ٹھہر جائیں گے جاتے جاتے ہا یہ الگ بات ہے ہم بھوک سے مر جائیں گے تم بھی مر جاؤ گے اس ملک کو کھاتے 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 کھو تم بھی مر جاؤ گے اس ملک کو کھاتے 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 دوستو کیا کہنا سنیل بھائی اوراں بھائی پورا دیش باباؤں سے پریشان ہے صحیح بات چار مسرے پڑھتا ہوں سنیں کہ سچ سچ بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم سچ سچ بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم ناکامیوں نے ہم کو بنایا ہے محترم سچ سچ بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم کیا کہنا ناکامیوں نے ہم کو بنایا ہے محترم اور ہم نے بھی عاشقی کے ہزاروں جتن کیے موقع نہیں ملا ہے تو سادو بنے ہیں ہم موقع نہیں ملا ہے تو سادو بنے ہیں ہم دوستو میں جانتا ہوں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میں بیہار سے کیوں آیا ہوں ندیم بھائی مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ میں بیہار سے یہاں کیوں آیا ہوں آپ جانتے ہیں بیہار میں داروں بند ہے جی اتر پردیش میں آگیا ہوں سنیے حاضر کرتا ہوں ایک چھوٹی سی نظم حاضر کر رہا ہوں نظم حاضر کرتا ہوں ارج کیا ہے کہ سنو یار سنیل بھائی بیہار میں داروں بند ہے اور یوپی میں گوشت بند ہے ہم دونوں مل جائے تو دونوں کا کام چل جائے گا ہم دونوں اگر ایک ساتھ مل جائے تو جی جی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نہ پڑھوں شہر کے نکڑ پہ رہتے تھے کوئی فیمس حکیم نعم تھا مشہور ان کا ہر طرف مرجان حسین کیا کہنا سنیل بھائی واہ ٹھیک ان کے سامنے ایک داروں کی دوکان تھی میں کسوں کی جان تھی دلوالوں کی پہچان تھی کیا کہنا کیا کہنا ایک دن خانسی سے میں کچھ اس قدر لاچار تھا چل پڑا حکمت کی خاطر میں بہت بیمار تھا راستے میں ایک شرابی روک کر کہنے لگا آپ کی بیماری کی وزکی ہی ہے اصلی دوا اب بات میری مانیے نسخہ حکیمی چھوڑیے آپ بھی انگور کی بیٹی سے رشتہ جوڑیے کیا کہنا کیا کہنا بابا آئیے دوکان سے دو چار بوتل لیجئے آپ کی خاسی چلی جائے گی وزکی پھیجئے ہر دوا سے آج بہتر ہو گئی وزکی کمال کیا کہنا اس لیے میں نے شرابی سے کیا فوراں سوال ساری حکمت سے ہوئی انگور کی بیٹی بھلی کیا ضروری پینے سے خانسی چلی جائے میری بات سن کر اس شرابی نے غضب دعوی کیا آپ کی خانسی ہے کیا ناچیز کو دیکھے ذرا گھر گیا دولت گئی بیوی گئی رتبہ گیا اس شراب گئے تو آپ کی کھانسی نہیں جائے گی کیا کہنا واہ 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 میں پرویز فلاحی صاحب جمشید بھائی اور ان کے تمام رفقہ اور ساتھیوں کو اس بہت ہی خوبصورت کام کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں نئی نسلیں مشاعرے میں صرف تفریہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ کچھ پیغام یہاں سے لے کر جائیں یہی مقصد مشاعرے کی محفلوں کا ہے میں اس کے لیے آپ سب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے غزل کے حوالے سے غزل کے حوالے سے ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے چلیں اور اس پیچ ایک اضافہ ہماری فیرس میں یہ ہوا کہ آپ کا بہت محبوب و ممتاز شاعر حاشن فروز آبادی صاحب یہاں تشریف لے آئے ہم ان کا بھی کلام سنیں گے اس وقت میں مائک پر اس دیار سے تعلق رکھنے والے اور فی الحال لکھنو میں مقیم ایک شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں غزل کے حوالے سے جب جب بات ہوتی ہے ہم نے اس انداز سے غزل میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات کو شایدی بنایا ہے محبتوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ مسلسل خواب دیکھے تھے برابر خواب دیکھے تھے دلِ برباد ہم نے تیری شہ پر خواب دیکھے تھے سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے آئیے غزل کے روایتی لہجے سے ملاقات کریں اور ملاقات کریں جنابِ تشنا آزمی سے میں ملاقات کراتے ہوئے ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اپنی بہت خوبصورت غزل سے نوازتے ہوئے ہمارے مشاہرے کے سفر کو آگے بڑھائیں جنابِ تشنا آزمی دوستوں سلام علیکم جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اسی علاقے سے میرا تعلق ہے آزمگڑ شہر سے لیکن باندھے سے میں سعودی عرب دو ہزار تک دا دو ہزار سے لکھنو میں منتقل ہوں آپ لوگوں سے بڑی ملاقات کی فاہیش رہتی ہے آج میں شکرگزار ہوں جناب حافظ دلتفاس صاحب کا محترم تھوڑی دیر پہلے صدارت فرما رہے تھے اور اپنی کسی مسئلیت سے چلے گئے میں ان کا شکرگزار ہوں تو کہ انہوں نے روبرو کرنے کا موقع دیا اور تمام ہمارے پرویز بھائی اور بھٹو بھائی جمشید بھائی جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی دوستوں جس حوالے سے انہوں نے ابھی مجھے پیش کیا ہے ظاہرز بات ہے میرا اس وقت جی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں گلگ بلبل کا نغمہ چھیڑوں اس لئے کہ جس ملک جس ہمارے جس زلے کو آج فرکہ پرستوں کی اتنی نظر لگ گئی ہے جس طرح سے وہ ہمارے اہل وطن کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہو جن ہونی چاہیے ہماری یہ جورت ہے کہ ہم ان کا موہ توڑ جواب دیں وہ ہی میں کر رہا ہوں اپنی شاعری کے ذریعے اور آپ تمام لوگوں کی بات میں سوشل میڈیا کے ذریعے مشاعروں کے ذریعے رسالوں کے ذریعے ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے ایک مطلع دو شیر سے میں شروعات کر رہا ہوں اور ایک نظر جو خاص طور سے آج آپ لوگوں کے لئے لائے آہا ہوں جس کا انوان ہے بھارت وہ آپ کو پیش کروں گا ترنم سے چونکہ میرا تعلق ہے ترنم سے حاضر کر رہا ہوں سمات پڑھئے بھائی پڑھئے گھر بار گھر بار کیا وہ ہاتھ سے پیالا بھی چین لے گھر بار کیا وہ ہاتھ سے پیالا بھی چین لے گھر بار کیا وہ ہاتھ سے پیالا بھی چین لے اس کا جو بس چلے تو نیوالا بھی چین لے اس کا جو بس چلے تو نیوالا بھی چین لے سورج سورج کی یہ حوث ہے کہ راتوں کو بھی اوگے سورج کی یہ حوث ہے کہ راتوں کو بھی اوگے اور جبنوں کا سہارا اجالا بھی چھین لے اور جبنوں کا سہارا اجالا بھی چھین لے اور دو تو ایک مطلع دو شیر اور اس کے بعد وہ نظم سنا کے میں اپنی جگہ لوں گا آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتا وقت میں دوں آپ پوری طرح سے مجھ سے جڑیں دستار دستار تو وہی ہے مگر سر بدل گئے آیا جو انقلاب تو منظر بدل گئے آیا جو انقلاب تو منظر بدل گئے آج کے حالاتو میرا شیر سچ یہ ہے اب ستم کا طریقہ بدل گیا سچ یہ ہے اب ستم کا طریقہ بدل گیا دنیا دنیا سمجھ رہی ہے ستم کا طریقہ بدل گئے آہ دوستو اب وہ جو نظمہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام جو جو جڑ جائے گا پڑھئے پڑھئے کہیں پھر کا پرستی ہے کہیں مذہب کا نعرہ ہے کہیں پھر کا پرستی ہے کہیں مذہب کا نعرہ ہے ذرا انصاف سے بولو یہی بھارت ہمارا ہے دوستو یہ سوال ان تمام میڈیا کے لوگوں سے جو اپنا چینل اپنے اپنے چینل پہ بہت زیادہ دیش بھک بنے ہوئے ہیں ان سے یہ سوال ہے اور بہت سے ایسے جو ایک وقت گائے کو ایک بھوسا نہ کھلا سکیں گائے کے نام پہ ببناہ لوگوں کا خون باتے ہیں کہیں پھر کا پرستی ہے کہیں مذہب کا نعرہ ہے ذرا انصاف سے بولو یہی بھارت ہمارا ہے جیسے یہ ملک پیارا ہو آخر چھپ رہے کہیں سے عدالت کو کوئی انصاف کا مندر کہیں کہیں سے اشارے پر جہاں سکتا کہ پھر انصاف ہارا ہے ذرا انصاف سے بولو یہی بھارت ہمارا ہے جنوں کے آگ میں بے بستروں دیوار کا مندر جلیلہ شہ لٹیس مت لٹے گھر بار کا مندر ابھی تک ابھی تک زخم سے گجرات کے دل پارا پارا ہے ذرا انصاف سے بولو یہی بھارت ہمارا ہے بھلا کب تک نہ ہوگے ظلم اے داروں رسن والوں اٹھو بیدار ہو جاؤ کے اب تو اے چمن والوں بڑی امید سے پھر آپ کو ہم نے پکارا ہے ذرا انصاف سے بولو یہی بھارت ہمارا ہے حضرت کے رامی غزل کا جو روایتی رہجہ ہے جس میں غزل آنچوں سے لکھی جاتی ہے حضرت فانی بدائیونی نے کبھی کہا تھا کہ ادھر بھوپ لیر کر کیا زبا کرتے ہو ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے کفن سرکاؤں میری بے زبانی دیکھتے جاؤ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے کفن سرکاؤں میری بے زبانی دیکھتے جاؤ حضرت کے رامی غزل کا یہ جو روایتی سرمایہ ہے اس کو تمام تر تحضیبی قبلوں کے ساتھ امانت مان کر امین بن کر اس سرمایے کی حفاظت کرنے کے لیے جو لوگ نکل کر آئے ان میں ایک بہت بھی محتبر اور محترم نام جناب حبیب حاشمی صاحب کا ہے جن کا تانیو کلکتہ سے ہے کلکتہ سے جناب حبیب حاشمی صاحب نے ہمارے مشاہرے کے وقعوں میں اضافہ کرتے ہوئے یقیناً مشاہرے کے آبوں ہیں جناب حبیب حاشمی صاحب اور وہ لوگ کچھ نسید ہیں جو انہیں ان کے روبروں بیٹھ کر دیکھیں گے گی اور ان کا کلام سنے گے گی حضرت کے گرامی آپ سے میں ایک بات کہتا جاؤں کہ کل کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ سے روشنی کے اس بینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ کھڑا ہو کر آنے جانے والی لہروں کے پھپیڑے سہتا ہے لیکن آنے جانے والے جہازوں گرازتہ دکھاتا ہے تو بلا جھجک آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں ہم نے حبیب حاشمی صاحب کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے زوردار استقبال کے ساتھ میں غزل کے آج کے اہد میں غزل کے رمایتی لنگے کے امین اور تیزی بھی خدوں کے ایک ایسے رمایتے جناب حبیب حاشمی صاحب سے بہت ہی عددوں ادرام کے ساتھ گزاریش کرنا آؤں دیار خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤں جہاں تک روز بھی بانون ہوتی ہے محترم حبیب حاشمی صاحب اس بات بھی تو تاریخ کرنی ہوگی کہ آپ لوگوں نے بہت شائن سے بھی جسا بھی اشارت نماز کیا پوری راہ اور ایک بہت ہوتا ہے لوگوں کو بڑھنے کا کونے کا بانتے ہیں یہ بچے جدے ہوئے ہیں ان کو کس ہو جانا چاہیے بہت ہوتا ہے اور آپ میں کو کسی کا دلیا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھنے بچے مینکہ شہر روز بھی آپ کو کسی کیا کری اس گدر تو کی بڑی خرمائی جائے لئے اس گدر کے چند سے خیلے سکھا کریں یوں تُمھاری ظلم اُپر ہم کیوں تُمھاری اکرم ہے کیوں تُمھاری اکرم ہم کیوں تُمھاری اکرم ہم ہم ہے میں بچھڑ گیا ہوں تُم سے مجھے مجھے بھی تو اس کا غم ہم 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 کیا کہاں ہم جائے آم ہم تُم مجھے بھی تو اس کا غم ہے مجھے بھی ہے ہم مجھے بھی ہم 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 ایس ہم 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 مادا ناومی دے جو خشانی میری صبح صبح مکو میری شام شامے گھن ہی صبح 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 شامے گھن میں ایک بات کرناکہ چاہتا تھا جہاں ہندو خرقہ پرستی کھلی چید ہے وہاں موسیم خرقہ پرستی کھلی تاریخ تو دونوں ہاتھ سے تاریہ ہوجی ہے آپ اگر کسی مذہب کو بلا کرتے ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سکتے ہیں تکلیت ہو جائے گی تو مسلم فرقہ پر اصلی بھی نہیں مشاہروں کے توسر سے ہونا چاہیے مشاہرے کو بچائیے آپ کو بچائیے آپ کو بچے اکتور ہیں مشاہرے کو بچائیے وہ ضروری ہے جو انہوں نے مشاہرہ ختم برائے لیکن آپ لوگوں نے اس پر بھیان میں توجہ لے دی اور ہم مسلمان ہیں حالانکہ چہرے سے ڈاہی نہیں ہے جب آپ مسلمان ہیں پھولکنٹ میں پہنے ہوئے بلسٹ بھی پہنے ہوئے ہم مسلمان ہیں سینٹھوں پھرے ہیں تو پھٹانی کہیں مسلمان بارہ لابکنٹ میں بہرم ہویا کلیتا جہے بھت ہو مرے تگاہ بہت ہو مرے تگاہ تم وہ حرم ہو یا گلیتا بہت ہو مرکار موسیقی 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 میرا مرطبہ ہٹا کر میرا ذکر کرنے والے میرا مرطبہ ہٹا کر میرا ذکر کرنے والے تیرا کام تے خلم راؤ میری شائری سے کم بھائے تیرا کام تے خلم بھائی میں کہاں حالا کہ انہوں نے کون محطبہ자를 ہونے take میری کوئی جورس نہیں ہیں محطبہ بھائی را ما ہائی ہے یہ ہو جا یہ انہوں نے محطبہ رہے چلائے ہو تو انہوں نے کہا آپ کو شہر کرنے کے لئے مجھے تھوڑی بڑھایا جائے آپ بکھے رہے جائے تو گھرمان وہ ہی آنے مجھے 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 سور کے خدا وں کی یہ کو کرنیا ہی ہے مجھے میں محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے شیشے کی عدالت اے حسن سہل ہم دی حقدار تجلی ہے اے حسن سہل ہم دی حقدار تجلی ہے ہم نے بھی وفاؤں کی ہر رسم نباہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ایک بات میں رہت سے ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے پورا بھی ہو گیا ہوں اور مجھے رات میں مشاہدہ جات سے نہیں پڑھنا جائے بہت سکرنا جائے اور زیادہ پڑھنا جائے لیکن اللہ نے آج بھی وہ سینے میں طاقت کی ہے اگر لوگ سننا چاہیں تو میں ایک گفے پڑھا ہوں پڑھا ہوں بہت سکرنا چاہیں ڈیوڑھا ہوں مجھے اور مجھے اور مجھے موسیقی 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 وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے حجوم وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے حجوم موسیقی 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 پرچھم لے کر نکلتا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں بھدوئی جو کالینوں کا شہر ہے وہاں سے آنے والا یہ شاعر جو زندگی کی پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے اپنے خون کے قطروں سے زندگی کی سچی تصویریں بناتا ہوا آگے بڑھتا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں ریحان حاشمی سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ریحان حاشمی اسلام علیکم حاضرین محفل صدر صاحب کی اجازت چاہتے ہوئے پرویز فلاہی صاحب کا حکم آزمگڑ کا یہ خطہ میں پہلے سے ہی بتاتے چلا آیا ہوں کہ آزمگڑ میں پیدا تو نہیں ہوا ہوں لیکن آج جو بھی تھوڑا بہت اگر میرا نام ہوا ہے تو آزمگڑ کی ہی دین ہے آزمگڑ میں آنے کے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ندیم بھائی آزمگڑ کے بارے میں جو ایک شیر کسی نے کہا ہے کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر آزم ہوتا ہے تو یقیناً بہت اچھی بات ہے وسیم بھائی کی موجودگی کھل کھلاتا ہوا چہرہ آپ کے درمیان ہمارے دل میں ہیں اور بہت دنوں سے جب سے میں آزمگڑا رہا ہوں الحمدللہ ان کو دیکھتا چلا رہا ہوں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں اس علاقے کی عدبی اور تحذیبی محفلوں میں ہمیشہ جناب وسیم احمد صاحب کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے اس بات کا اطراف ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے مشاہرے کے وقار کا حصہ ہے یہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں یقیناً یہ مشاہرہ بہت خوبصورت اور پروکار ہے بہت بہت شکریہ ندیم بھائی کے لیے بھی یہ بہت میں ان کو دیکھ کے میں سلام کرتا ہوں کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی ندیم بھائی کے والد محترم کا انتقال ہوا اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے دوران آپ کے درمیان وقت دیا تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ندیم بھائی کے لیے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کر دیں تو میں شروع کروں بس پانچ منٹ پانچ منٹ چھے منٹ جھیل لیجئے جی جی عرض کیا ہے کہ کہیں مسواق کہیں مسواق ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا کہیں مسواق ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا میں کہتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں سی سی ٹی وی آپ نے لگوانے کی جو مہم چھیڑی تھی سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہی ہوا میں کہاں سے اشارہ کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ کہیں مسواق ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا مسلمانوں کے گھر سے بس یہی سامان نکلے گا بس یہی سامان نکلے گا اور ہماری دیش بھکتی تم نہیں سمجھو گے غدداروں ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا بہت 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 شکریہ بھائی دیہان ہاشمی بھائی 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 دوبارہ سے پڑھ دو کہیں مسواق ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا مسلمانوں کے گھر سے بس یہی سامان نکلے گا ہماری دیش بھکتی تم نہیں سمجھو گے غدداروں ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا اور جب جب بھی یہاں جب بھی یہاں دولم کا امکان بڑھے گا جب جب بھی یہاں دولم کا امکان بڑھے گا گرے گا نہیں نا کہ جب جب بھی یہاں جب جب بھی یہاں ظلم کا امکان پڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان پڑھے گا علیگرد مسلم یونیورسٹی میں لاتھی چارج ہوا میں نے آج اپنے فیس بک کے پیچ پر لکھا کہ یہ سنگھ الگ چیز ہے ہمارے ہندو بھائی الگ چیز ہے ہمارے مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ سنگھتو الگ چیز ہے ہندو ہندویزم الگ چیز ہے سنگھ کو اور ہندووں کو کبھی بھی آپس میں مت جوڑیے کیونکہ جس طریقے سے آج ارگرد مسلم یونیورسٹی میں لاتھی چارج ہوا ہے اسی طریقے سے بیچو میں بھی لاتھی چارج ہوا تھا وہاں پر ہندو جڑا تھا یہاں پر مسلم جڑا تھا لیکن سنگھ کے خلاف کوئی بھی چاہے گا تو وہ غدار کہا جائے گا وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو اسی لئے کہتا ہوں کہ جب جب بھی یہاں ظلم کا امکان پڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان پڑھے گا اور اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے خدا بند کاتو تو اچھتنا اتنا مسلمان پڑھے گا دیکھیں ندیم بھائی کیا کرے ہیں بھائیہ ساؤنڈ والوں کو ساؤنڈ والوں کو کیا کرے ہیں تو آسا بیس بیس دو یار ہی کو بھی کو دو بھائیہ توہاں ساؤنڈ دے دو یار توہاں ساؤنڈ آگے بھی جائے ورنہ مجھے ہی طاقت لگانی پڑھ رہی ہے جی 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 پڑھے بھائی پڑھے جب جب بھی یہاں ظلم کا امکان پڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان پڑھے گا اور اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے خدا بند کاٹوگے جتنا اتنا مسلمان بنے بڑھے گا کاٹوگے اتنا جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا اور اے میرے وطن آج بھی عبدالحمید کے جیسے اے میرے وطن آج بھی عبدالحمید کے جیسے اے میرے وطن آج بھی آج بھی عبدالحمید کے جیسے ہم نے جسموں کو ہی بارود بنا رکھا ہے اے بطن دیکھیں میں اپنے قوم کا درد اپنے چار مصروں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جس طریقے سے آپ نے میری سڈا میں سڈا آواز میں آواز ملائی ان چار مصروں میں بھی میری آواز سے آواز ملا دیجئے گا کیونکہ یہ آزمگرد کے مسلمانوں کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہے اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کا درد میں اپنے چار مصروں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے میرے پیارے وطن اے میرے پیارے وطن آج بھی عبدالحمید کے جیسے ہم نے ہم نے جسموں کو ہی بارود بنا رکھا ہے اور ہم مسلمان ہیں محسور کے سلطہ والے اور تم نے ہمیں دعود بنا رکھا ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا اور اس بات کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے کو روک سکیں تو روک کے دکھائیے گا ریحان حاشمی آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اور یقین جانیے کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز اور ظلم کے خلاف اٹھنے والا پرچم اگر ریحان حاشمی کے ہاتھ میں ہے تو وہ حوصلے کے ساتھ بات کرتا ہے میں گزارش کرتا ہوں ریحان حاشمی سے کہ چند اشار سے اور نواز ہیں جنب ریحان حاشمی شکریہ شکریہ حضرت زمانے بھر کے خداوں کو یہ خبر کر دو یاد ہلو زمانے بھر کے خداوں کو یہ خبر کر دو حضرت کافی دیر سے آیا اور میں لکھ بھی نہیں پایا ہوں ایک میرا دوست ہے ذل فکار سیفی اس کو میں نے کہا تیار کہ فیس بک سے میرے کوئی شیر لکھ کے دے دینا اب لکھ دیا میں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے جنہوں نے کیا کیا لکھتا ہے در حال کوشش کرتا ہوں کہ زمانے زمانے بھر کے خداوں کو یہ خبر کر دو زمانے بھر کے خداوں کو یہ خبر کر دو کبھی بھی دب کے مسلمان نہیں رہتا ہے زمانے بھر کے عاشم بھائی زمانے بھر کے زمانے بھر کے خداوں کو یہ خبر کر دو کبھی بھی دب کے مسلمان نہیں رہتا ہے اور ہماری روح پہ اسلام کی حکومت ہے رگوں میں خون نہیں عشق رسول بہتا ہے رگوں میں خون نہیں عشق رسول بہتا ہے اور اس واسطے جینا ہوا دشوار ہمارا اس واسطے جینا ہوا دشوار ہمارا اس واسطے اس واسطے اس واسطے میں سب کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں دیادت نہیں ہے ہمارے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے اس واسطے جینا ہوا دشوار ہمارا شیطان سے پتر ہوا کردار ہمارا اس واسطے جینا ہوا دشوار ہمارا شیطان سے بکتر ہوا کردار ہمارا اور اوقات کیا کسی کی ہمیں لوٹتا ہوئی ارے نامرد تھا قبیلے کا سردار ہمارا واہ 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 اوقات کیا کسی کی ہمیں لوٹتا ہوئی نامرد تھا قبیلے کا سردار ہمارا اور چار مصروں کی فرمائش ہوئی ہے پرویس فلاحی صاحب کی طرف سے یہ چار مصرے میرے پورے ہندوستان میں سفر کیا بھلے میں مشاروں سے بہت دور ہوں لیکن یہ آزمگڑ کے سرزمین مجھے کھینچ لے آئی پرویس فلاحی صاحب کے محبت چار مصرے میں وہ ضرور پڑھ کے جاؤں گا جس نے پورے ہندوستان میں ہر قوم کی ترجمانی کی ہر قوم کی ترجمانی کی کی حیوانیت کا حیوانیت کا حیوانیت کا کوئی طلبکار نہ ہوگا حیوانیت کا کوئی کوئی طلبکار نہ ہوگا ظالم کا یہاں کوئی طرف دار نہ ہوگا حیوانیت کا کوئی طلبکار نہ ہوگا ظالم کا یہاں کوئی طرف دار نہ ہوگا ارے اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو بھارت میں کبھی کوئی پلت کار نہ ہوگا رہا ناسپی لاوائی پرگیز ملائزہ پکڑ کے لاوائی سے شکریہ مہتلوس سیخ صاحب چلیے چلیے تو اچھا چھا 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 چند قطعات اور پڑھ دے رہا ہوں ابھی یار میں واقعی بتاؤں ابھی جسٹ آیا ہوں تورنت یہاں پر بیٹھا ہوں اور تورنت پرویس فلاحی صاحب کی محبت کہ مجھے یہاں پر انہوں نے بلا دیا میرے ساتھ بہت احسان کیا واقعی میں آزمگڑھ والے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں میں انہوں نے ان سے کزارش کیا تھا کہ میں آؤں گا تو ضرور لیکن آپ مجھے پڑھ کے چھوڑ دیجئے گا بہت بہت شکریہ فلاحی صاحب حیوانیت کا کوئی طلبگار نہ ہوگا ظالم کا یہاں کوئی طلبگار نہ ہوگا اسلام کا بس ایک ہی قانون لگا دو بھارت میں کبھی کوئی بلتکار نہ ہوگا بھارت میں کبھی کوئی بلتکار نہ ہوگا ایک بار مشارعہ کمیٹے کے لئے تعلیہ بجھا دیں پھر اس کے بعد چند قطعات آپ کے انگلی تین طلاق کا مسئلہ آیا تین طلاق کا مسئلہ آیا تھا نا مسلمانوں کے گھروں کی بڑی فکر ہے آپ ہمارے بڑے میں کہتا ہوں کہ عزیز بھی کہہ دیتا ہوں لیکن اپنے گھر کے فکر نہیں کرتے اپنے تو لگائی چھوڑ دیا آپ نے مسلمانوں کے گھروں کی بڑی فکر ہے ندیم بھائی تو میں نے کہا وسیم بھائی کہ انگلی آزم گھر سے مجھے حوصلہ ملنا چاہیے انگلی 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 جو اٹھاؤ گے خدا 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 کے کلام پر انگلی 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 جو اٹھاؤ گے خدا 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 کے کلام پر انگلی کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گے بام پر انگلی جو اٹھاؤ گے خدا کے کلام پر انگلی کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گے بام پر اور مر جائیں گے مٹ جائیں گے خیرول Littleam پر سمجھوتا نہیں ہوگا شریعت کے نام پر انگلی جو اٹھاؤ گے خدا کے کلام پر انگلی جو اٹھاؤ گے حاشم بھائی خدا کے کلام پر انگلی کو کٹ کٹ کے رکھ دیں گے پان پر مر جائیں گے مٹ جائیں گے خیر الانام پر سمجھوتا نہیں ہوگا شریعت کے نام پر اور آخری میں چار مصرے اس کے بعد آپ سے اجازت کہ جب تک رہے گی جان جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد اور تو کیا ہمیں مٹائے گا گجرات کے قاتل چھاتی پچھر کے بولیں گے اسلام زندہ باد بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ میرے بھائی بھائی ریحان ریحان میں نے ساری ترقیمیں لگا کے دیکھ لی لیکن یہ لوگ مانن کے نہیں دے رہے ہیں لیکن ایک بات اب ایک بات یہ میں آپ سے کہہ دوں بڑے عدب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں ریحان حشبی سے میں سیدھے سیدھے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی بار دو نہیں تین کتات پڑھ کے وہ یہاں سے واپس ہوں گے لیکن اس کے بعد اب آپ دوبارہ سے انہیں نہیں بلائیں گے مطلب ریحان حشبی بھرپور خدمت آپ کی کر رہے ہیں دو نہیں اس بار بیٹھا تین کتات پڑھ کے آپ کو جانا ہے نئے ندیم بھائی آپ کی میں عزت کرتا ہوں اور تھوڑا سمجھئے کہ اتنے دور سے ڈائریکٹ چلا رہا ہوں تو تھوڑی سے پرشانی ہوگی گاڑی سے میں ایک میرٹ بھی رکا نہیں ہوں اور ترنت یہاں پر تو چار مصرے اس کے بعد آپ سے عزت پلیز کہ یہ تاج محل یہ تاج محل لال کلا اور کتب منار یہ تاج محل لال کلا اور کتب منار یہ سب میرے پرگوں کی ہے جاگیر کہیں گے اور ہندوستان نقش ہے دل میں خدا قسم چھاتی پہ چڑھ کے نعرائے تکبیر کہیں گے چھاتی پہ چڑھ کے نعرائے تکبیر کہیں گے واہ 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 نئی بھائی حاضرین اگرامی حاضرین اگرامی حاضرین اگرامی ابھی آپ نئی وقتر خاتمی صاحب کو سماعت پر مارا رہے تھے اب میں اس شخصیت سے مدارش کر رہا ہوں جو ابھی تک بس شورہ اکرام کو آپ کی خدمت پرش کر رہے تھے ارے سر بیٹھ جائیے بھائی صاحب بیٹھ جائیے حاضرین اگرامی اب میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا آپ نظامت کرنے کے لئے نہیں گئے ہیں میں دو تین شیر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں جناب انجم بارہ بنکوی صاحب اور اس کے بعد جناب حبیبات تعلیم جا کر استقبال کے جناب نظام فروق صاحب کا تو نظامت میں جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے دو تین شیر میری غزل کے اور سن لیجئے تاکہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے جن کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر تو شائر ہوں نظامت تو میرا اضافی کام ہے جو میں کرتا ہوں یا آپ اس سے کرایا جاتا ہے اے غزل کا مطلع دو تین شیر حاضر کرتا ہوں سماد کریں کہ آدمیت کا محترم سوجہ آپ کی آدمیت کا نگہبان بنانے کے لئے واہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لئے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لئے واہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لئے کوئی درویش ہو کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لئے میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لئے میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے غزل کا یہ شیر سنیں حضراتِ گرامی کہ تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے ایک ہی زندگی جینے کے لیے کافی ہے ایک ہی زندگی جینے کے لیے کافی ہے ایک ہی نام ہے انوان بنانے کے لیے ایک ہی نام ہے انوان بنانے کے لیے اور تیرے بکشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے تیرے بکشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے ایک مطلب دو شعر اور سننے کے کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں اور گمشدہ ہو جاؤں میرے خدا مجھے کیسی شب عطا کر دے میرے خدا مجھے کیسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدہ ہو جاؤں میرے خدا مجھے کیسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدہ ہو جاؤں کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدہ ہو جاؤں غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں پر رو تجھے ردیف بناؤں میں کافیہ ہو جاؤں تجھے ردیف بناؤں غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں پر رو تجھے ردیف بناؤں میں کافیہ ہو جاؤں تجھے ردیف بناؤں میں کافیہ ہو جاؤں پہلے شاعر سے ملاقات کر لی جائے آئیے یہ کہتے ہوئے کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاکے وطن کر زیادہ کیوں نہیں ہوتا اگر مجھے کہنے دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹوٹنے بکھرنے کے جتنے قصے ہیں جتنے معاملات ہیں ان ساری باتوں کو اگر آج کے عہد میں سچائیوں کے ساتھ تسلیم کیا جائے اور انہیں شاعری کی زبان میں پیش کیا جائے تو یقیناً آج کی غزل آج کے عہد کا مرسیہ بن جاتی ہے اور یہ کام شورہ اکرام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے پہلے شاعر سے آپ کے ملاقات کرا رہا ہوں اور مجھے جو نام دیے گئے ہیں اور کنمینر مشاعرہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق پہلے شاعر کو یعنی مشارب آجمی صاحب کو میں سب سے پہلے آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں مشارب آزمی ظاہر ہے کہ اسی سرزمین کی نمائندگی اُردو مشاعروں میں کرتے ہیں آج اپنے کلام کے ساتھ اس مشاعرے کے غزل کے دور کا آغاز کریں گے مشارب آزمی صاحب اپنے کلام کے ذریعہ آپ کے دلوں پر دستک دیں گے اور آپ سے دعائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے اس یقین کے ساتھ ان سے گزارش کہ اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر مشاعرہ جناب حافظ دفاع صاحب اور آج کے مشاعرہ سر پرست جناب عبو سخیان صاحب میں بہت ہی شکر گزار ہوں تہہ دل سے جناب پرویز احمد فلائی صاحب کا جنہوں نے میری ایک گزارش پر مجھے یہ موقعہ انایت کیا میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بنا سنے بنا پرکھے یہ مجھے موقعہ انایت کیا اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا میرے بڑے بھائی علی اشار آزمی صاحب جنہوں کی محنتیں بہت زیادہ میرے ساتھ ہیں تو میں بغیر کسی تمیت کے بہت زیادہ وقت لے اور میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کی ابھی ہمارے بڑے بھائی اشار آزمی صاحب جنہوں نے ایک بڑا اچھا ماحول پیدا کیا بہت اچھا ماحول بنایا تو آپ اسی ماحول بس اسی طریقے سے شیر کو سنیں انشاءاللہ تعالی تو اور فائدہ ہوگا تو میں شروع میں ندیف فرق صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہندوستان کا پرسکور ماحول جو بہت ہی اچھا تھا ایک خوشحال ماحول کچھ لوگ ہیں جو مسلسل اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ میں سیرے سیدھے گزل بڑھنا چاہتا تھا لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں کچھ کہنے پر تو میں کچھ کہتا کچھ اچھا کچھ مسلے آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ترنم سے ایک مکمل گزل حاضر کروں گا تدیف فرق صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اور مائک والے بھائی ذرا سا تھوڑا سا آواز بڑھا دیں لگ رہا ہے کہ آواز کم ہے تو میں آپ تمام لوگوں کی دعا چاہوں گا پڑھئے پڑھئے شیر پڑھتا ہوں شریک ہو جی جی آپ تمام لوگوں کی شریکت چاہوں گا میں شیر ہاتھیں کتا ہوں اسے دکھے گا عطا کیجئے کہ مطول میرے پیار کی مقدار نہیں ہے دکھے گا کہ مطول میرے پیار کی مقدار نہیں ہے ایک تو ہی گلستہ میں وفادار نہیں ہے شریک ہو آپ تمام لوگوں کی دعا چاہوں گا ہمیشہ ہماری چیزوں کو ہماری دیش بھٹکی کو ہمارے وطن پرسکی کو ہمیشہ ہمیں نیچہ دکھائی جاتا ہے میں حاضر کرتا ہوں شریک ہو آپ لوگ کہ مطول میرے پیار کی مقدار نہیں ہے کیا کہنا واہ 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 ایک تو ہی گلستہ میں وفادار نہیں ہے اس ملک کی مٹھی میں لہو سب رہے شامل اس ملک کی مٹھی میں لہو سب رہے شامل تنہا کوئی اس ملک کا حق دار نہیں ہے واہ 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 کہ اس ملک کی مٹھی میں لہو سب رہے شامل تنہا کوئی اس ملک کا حق دار نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کیا کہنا بات میں ترنونہ انشاءاللہ قدر پڑھوں گا ایک قطع بھی پڑھوں گا آپ لوگ سماعت کرے کوئی شہر تو میں انشاءاللہ اور دیکھئے جو ندیف حروغ صاحب نے جو اقتداء میں بات کہی تھی کی بیٹی بچاؤ اور جو نعرہ دیتے ہیں دراصل اب بات یہ ہے کہ انہی سے بیٹی بچانے کی بات ہو رہی ہے تو میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں شریک ہوں آپ لوگ کہ جو چاہوں گا آپ کی کی دکھا کر خواب محلوں کا یہ راحت لوٹ لیتے ہیں شریک ہوں آپ لوگ دکھا کر خواب محلوں کا یہ راحت لوٹ لیتے ہیں وطن کی آب برو اور اس کی زینت لوٹ لیتے ہیں واہ اس تیجری بھی تو یہ چاہوں گا آپ تمام لوگوں کی کمشید بھائی دکھئے گا کہ دکھا کر خواب محلوں کا یہ راحت لوٹ لیتے ہیں کیا کہنا وطن کی آب برو اور اس کی زینت لوٹ لیتے ہیں جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا اگلا مصرہ بھی آپ لوگوں پڑھا چاہوں گا کہ جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا وہی کمزرف معصوموں کی عزت لوٹ لیتے ہیں میں حاضر کرتا ہوں کہ دکھا کر خواب محلوں کا یہ راحت لوٹ لیتے ہیں وطن کی آب روح اور اس کی زینت لوٹ لیتے ہیں جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا وہی کمزرف معصوموں کی زینت عزت لوٹ لیتے ہیں کیا کہنا ہے بہت بہت شکریہ ایک اور قطع سمات پر انشاءاللہ ترمیت میں بڑھتا ہوں کہ ہندو یا مسلمہ پہ نہیں وار ہوا ہے دیکھیں سیاست سے ہٹ کر تمام چیزوں سے ساری زبان میں بات کہنے کی کوشش کریں گے ہندو یا مسلمہ پہ نہیں وار ہوا ہے کہ ہندو یا مسلمہ پہ نہیں وار ہوا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے ہندو یا مسلمہ پہ نہیں وار ہوا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے اور شیر دیکھیں سمجھئے گا کہ حقیقت میں جو راہ صاحب نے شیر کہا تھا کہ میں ذہن سے بات نکل دیئی ہے کہ اگر جو گناہ کرتے ہیں اگر ایک سزا متین ہوتی ہے ان کو سزا دی جاتی تو ان کی حوصلہ بلائی نہیں ہوتی ان کا حوصلہ کبھی بڑھتا نہیں مسلسل واردات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میں شیر حاضر کرتا ہوں کہ ہندو یا مسلمہ پہ نہیں وار ہوا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے اور ناپاک اس کمزرف و حکومت کی وجہ سے ناپاک اس کمزرف و حکومت کی وجہ سے اس دیش کی بیٹی کا بلتکار ہوا ہے آپ تمام لوگ کی شکر چاہوں گا کہ ناپاک اس کمزرف و حکومت کی وجہ سے اس دیش کی بیٹی کا بلتکار ہوا ہے آئیے میں گزل کے اشاعر آپ تک پہنچاتا ہوں بس ایک ترندم سے قطع دیکھ لے اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس لال کلے کو ذہن میں رکھیں اور یہ شیر سماعت کریں جے بھائی پڑھئے پڑھئے حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا سہب بھائی ہمارے تمام لوگ دوست میں میں تمام لوگ اشکت چاہوں گا حاضر کرتا ہوں دشواریوں کے خوف سے جو جان بیچ دیں شریف ہو کی دشواریوں کی خوف سے جو جان بیچ دیں ممکن ہے کل وہ ملک کی پہچان بیچ دیں ممکن ہے کل وہ ملک کی پہچان بیچ دیں اور اس ملک کی بطا ہے اب ایسوں کے ہاتھ میں اس ملک کی بطا ہے اب ایسوں کے ہاتھ میں جو تخت و تاج کے لیے ایمان بیچ دیں جو تخت و تاج کے لیے ایمان بیچ دیں کیا کہنا ہوں آئیے مشارب بھائی زرہ سا سپیڈ بڑھائیے تھوڑی سی تاکہ کم وقت میں آپ زیادہ خدمت کر پائیں جو بھی اور اچھا بیزمان وہ ہوتا ہے جو خود کم کھائے مہمانوں کے لیے زیادہ بچا کے لیے بلکل انشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں قدر کا مسئلہ دعا شاہد ہوں کہ مومینوں اب تمہیں آواز اٹھانا ہوگا یقین جانئے ہمیں ہی آواز اٹھانا ہوگا کہ مومینوں اب تمہیں آواز اٹھانا ہوگا مومینوں اب تمہیں مومینوں اب تمہیں آواز اٹھانا ہوگا سر اٹھاتے ہوئے مومینوں اب تمہیں آواز اٹھانا ہوگا دیکھئے مجھے اس بات کے بہت فقت ہے کہ میں اپنا پہلا مشاعر اپنی سرزمین آزمگڑھ پر پڑھا ہوں تو آپ تمام لوگ اچھا تو میں میں حضر کرتا ہوں شیر دیکھے گا کی اسمتے لوٹتے پھرتے ہیں جو ماسوموں کی کیا کہنا اسمتے لوٹتے پھرتے ہیں جو ماسوموں کی اسمتے لوٹتے ہیں اسمتے لوٹتے پھرتے ہیں جو ماسوموں کی ایسے کم ضرف کو سولی پہ چڑھانا ہوگا ایسے کم ضرف کو سولی پہ چڑھانا ہوگا مومنوں اب تمہیں آواز اٹھانا ہوگا دین و ایمان کی حفاظت کے لیے لازم ہے دین و ایمان کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے لازم ہے اپنے بچوں کو مدارسوں میں پڑھانا ہوگا اپنے بچوں کو مکتہ حاضر کرتا ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ اس کے بعد اکستے انشاءاللہ مکتہ سمات کر لیں مکتہ 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 بھی خدمت میں اس کے بعد انشاءاللہ مکتہ بھی خدمت میں مکتہ بھی خدمت میں مکتہ بھی خدمت میں کوئی کام نہ ہوگا شارب مکتہ بھی خدمت میں اپنے دیار مجھے اتنی عزت ملی کہ منتشر ہو کے کوئی کام نہ ہوگا شارب منتشر ہو کے منتشر ہو کے کوئی کام نہ ہوگا شارب ایک ہو کر ہی حکومت کو گرانا اردو اور خاص طور سے غزل کی شاعری کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک حوالہ ملتا ہے کہ اردو کے تین بہتی محتمر اور محترم اسکول ہیں پہلا اسکول ہے دہلی اسکول جہاں کے شاعر نے کہا کہ نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پٹیاں ہم نے بڑے غرور سے چھیلی ہے سختیاں ہم نے یہ کس نے تازہ ہواوں کے پر قطر ڈالے بڑے یقین سے کھولی تھی کھڑکیاں ہم نے دوسرا اسکول ہے لکھنو اسکول جہاں کے شاعر ارفان صدیقی نے کہا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے تیسرا اسکول رامکور اسکول ہے جہاں کے شاعر نے کہا کہ ستم کروگے مگر پھول جیسے چہرے پر ستم گروکے سے تیور کہاں سے لاؤگے حضراتِ گرامی اگر یہ تینوں لہجے ایک جگہ جمع کیے جائیں تو ایک شخصیت کا تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ شخصیت ہے بھوپال سے تشریف لانے والے مہمان شاعر بھوپال یونیورسٹی میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نئی نسلوں کو تعلیم سے سجانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اٹھاتے اپنے اندر کے سچے شاعر کو غزل کی عبادت کرتے ہوئے ایک ایسے لہجے سے سجا کر ساری دنیا سے غزل کا تعارف کرانے والے محترم شاعر جنابے ڈاکٹر انجم بارہ بنکیوی سے میری التماث ہے کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں میں بہت متشکر ہوں میں بس حاضری اور تکمیل کرنی ہے چار پانچ شعر آپ کی خطت میں ارز کرتا ہوں برادر محترم سفیان شیخ صاحب تشریف سکتے ہیں میری لئے ہمیشہ حسرہ رہے ہیں میری سرپرستی کی ہے چار پانچ شعر آپ تکمیلن چونکہ مجھے ابھی بھائی کو سننا ہے مطلب یہ ارز کیا ہے کہ جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو بطور خاص سرچ کرتا ہوں کہ جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو پیار سے پیار کے خزینے کو پیار سے پیار کے خزینے کو سانس زخمی کیے ہے سینے کو سانس زخمی کیے ہے سینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز پینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز پینے کو بطور خاص یہ شعر ارز کرتا ہوں کہ خوشبوئیں اپنا پیر کہتی ہیں خوشبوئیں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو خوشبوئیں اپنا پیر کہتی ہیں خوشبوئیں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو میرے سرکار کے پسینے کو آخری تین چار شعر کہ ہوشبالوں کو آزمایا کر ہوشبالوں کو آزمایا کر بے پیے بھی تو لل کھڑایا کر ہوش والوں کو آزمایا کر بے پیے بھی تو لڑکھڑایا کر یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے ان کو کاسا تو مت بنایا کر یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے ان کو کاسا تو مت بنایا کر سر بلندی کی عارضو ہے تو پھر سر بلندی کی عارض ہے تو پھر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر سر بلندی کی عارض ہے تو پھر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر اس کی چوکھٹ پہ آخری شیر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی سب کی مشکل میں کام آیا کر تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی سب کی مشکل میں کام آیا کر آخری شیر اس سلسلے کا سب کی مشکل میں کام آیا کر جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے ایسی باتیں تو مجھ سکھایا کر جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے ایسی باتیں تو وز سکھایا کر ہوش والوں کو آزمایا کر بے پیے بھی تلڑ کھڑایا کر بہت شکریہ میں ایک اور شاہد سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سنت ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھنج جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد موسیٰ صاحب صدارت نگری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نماز ہیں جناب محمد موسیٰ صدارت نگری حضرین میکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی آواز بڑھا دیجئے پلیل قابل قدر آلی جناب مہترم حاجی سفیان صاحب جناب پرویج فلاہی صاحب ڈاکٹر گفران صاحب آلی جناب جمشیر صاحب نیسار صاحب آپ سب کا میں شکر گزار ہوں ان کی وجہ سے میں آپ کے بیچ آج حاضر ہوا اور انشاءاللہ آپ سننے جیسا اگر موٹ دیں گے تو میں بہت اچھے اچھے کلام آپ تک میں پہنچاؤں گا اور آپ سننے انشاءاللہ پڑھئے بھائی پڑھئے آستہ سے ہے کوئی بیر نائی مان سے ہے آستہ سے ہے کوئی بیر نائی مان سے ہے کوئی نفرت کسی ہندو نہ مسلمان سے ہے دھرم کے نام پہ انسان کو جو ماتتے ہیں میرے بھارت کو بھی خطرہ اسی شیطان سے ہے میرے بھارت کو بھی خطرہ اسی شیطان سے ہے آستہ سے ہے کوئی بیر نائی مان سے ہے چار مسلمیں میں اور حاضر کرتا ہوں ارشاد آپ اگر اچھا لگ رہا ہے تو پھلیز آپ تعلیم بجا کے بتائیں کہ اب میں کلام پڑھوں پڑھئے بھائی پڑھئے اب وہ سب کا حساب کرتا ہے اب وہ سب کا حساب کرتا ہے ظلم خود پہ حساب کرتا ہے کتنا نادا ہے ملک کا حاکم کتنا نادا ہے ملک کا حاکم خود کو ہی بے نقاب کرتا ہے اب وہ سب کا حساب کرتا ہے دوستو غزل کا مطلع میں پیش کرتا ہوں پڑھئے خیال و فکر کو لفظوں کا آسرا دے دے خیال و فکر کو لفظوں کا آسرا دے دے خیال و فکر کو لفظوں کا آسرا دے دے پھر اس کے بعد کہوں سچ یہ حساب کرتا ہے خیال و فکر کو لفظوں کا آسرا دے دے کھلی نگاہ سے سارا جہان دیکھتا ہوں کھلی نگاہ سے سارا جہان دیکھتا ہوں میں خود کو دیکھ سکوں ایسا آئینہ دے دے خیال و فکر مکتہ سن لیجے مکتہ سن لیجے مکتہ سن لیجے علی کی جرات و عثمان کی حیاء دے دے خیال و فکر کو لفظوں کا اثرہ دے دے آپ جو چاہتے ہیں میں سمجھ گیا ہے میں وہی پڑھنے جا رہا ہوں آپ شائری نہیں سمنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں میں وہی پڑھنے جا رہا ہوں دل ہے دیوانا حسن کا تیرے آنکھ بنی شیدائی ہے دل ہے دیوانا حسن کا تیرے آنکھ بنی شیدائی ہے دل ہے دیوانا حسن کا تیرے آنکھ بنی شیدائی ہے یاد تمہاری کیا آئی ہے بجھنے لگی شیدائی ہے دل ہے دیوانا حسن کا تیرے آنکھ بنی شیدائی ہے دوستو شیر ملا جا کیجئے گا محمد قوسا صاحب آپ تو ویسے بھی جمشید بھائی اور پرویز پلائی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے وقت کی تھوڑی سے قربانی مہمان شاعروں کے لیے دے دیجئے یہ لوگ بھی کسی مہمان شاعر کے لیے بہت بیچین ہے مرنے لگے ہیں مرنے لگے ہیں اب مطلب پر ریت پرانی بھول گئے مرنے لگے ہیں سب مطلب پر مرنے لگے ہیں سب مطلب پر ریت پرانی بھول گئے نہ تو کوئی اب اکبر ہی ہے نہ ہی جو دھا بھائی غزل کے چاہنے والوں بلا رہی ہے غزل غزل کے روایتی لہجے کے علم بردار اور امین جنابِ نئی مختر خادمی برحانپوری سے میں التماث کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں جنابِ نئی مختر خادمی دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ جلدی سے نکل جائیں جو صرف چاندی شفنم کے لیے مشاعرے میں آئے تھے تو مجھے ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جو غزل کے چاہنے والے ہیں جو غزل کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں ان کا نقصان نہ ہو انہیں غزل کے شعر سننے کو ملیں اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مشاعرے کے یہ انتشار ختم کریں تاکہ میں جنابِ نئی مختر خادمی برحانپوری سے یہ گزارش کر سکوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں مطلع ملازہ فرمائیں یہ دیکھئے سارا داروں ودار آپ پر ہی ہے میں مطلع اور ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں آپ 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 لازہ فرمائیںredit ملازہ فرمائیں آپ ملازہ فرمائیں آپ یوں آپ ملازہ Celine نہیں بھائی پھر سے انعید کیجئے یہ شیر پھر سے انعید کیجئے کیا کہنا کیا کہنا ایک ذرہ اور انتظار کرو سب جیتے گا ظلم ہارے گا کیا کہنا کیا کہنا ایک ذرہ اور انتظار کرو سب جیتے گا ظلم ہارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا اور یہ شیر کی بطور خاص ملازہ فرمائیں ارشاد دیکھیں ہندوستان آزادی کے بعد سے ہی بہت ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ سیاست میں تاثب بڑھتا ہے میں ان شورہ کے ساتھ مشاعر پڑھتا رہا ہوں کمار صاحب ہوئے فنہ نظامی صاحب ہوئے پروفیسر وسیم بریلوی ہوئے ڈاکٹر بشیر بدلو ہوئے ڈاکٹر ساغر آزمی کے ساتھ میں نے کئی مشاعر پڑھے ہیں تو اس سیاست اس سیاست جو تاثب کی سیاست تھی ڈاکٹر ساغر آزمی نے ایک شیر کہا تھا کہ ہوا گھروں میں کہاں اتنی تیز چلتی ہے اسے تو صرف وہ ہمارا دیا بجھانا تھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہوا گھروں میں کہاں اتنی تیز چلتی ہے اسے تو صرف وہ ہمارا دیا بجھانا تھا یہ سلیقہ تھا یہ شاعری کا یہ سلیقہ تھا آج کی شاعری پتہ نہیں میں تو ہم اور ابھی باشنی صاحب اگر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا چل رہا ہے اس ٹیٹ پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے وہاں رہا ہے وقت وقت کی بات ہے صحیح بات ہے سبر جیتے گا ظلم ہارے گا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے شیر ملاعظہ فرمائیں عطا کریں آئینا تو ہے خود میری تخلیق آئینا تو ہے خود میری تخلیق آئینا تو ہے خود میری تخلیق آئینا کیا مجھے سوا دے گا آئینا آئینا کیا مجھے سوا دے گا آئینا تجھ کو تیرا غرور مارے آئینا بہت شکریہ کچھ شیر اور پیش کر رہا ہوں آپ لوگ حسلہ حنایت کر رہے ہیں حضائی کر رہے ہیں یہ لیجے نہیں بھائی پڑھ دیجے غزل اور پڑھ دیجے یہ ہی میں پیش کروں گا ایک دو تین شیر میں اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے غزل کا مطلب دیکھیں وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے بہت شکریہ حافظہ میں شیر پیش کر رہا ہوں مگر کوئی بہانا چاہتا ہے چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے اور بطور خاص یہ شیر ملاحظہ فرمائے آج ہر شعبے میں کمپوٹیشن ہے میں اسی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ کی محبتیں بھی چاہوں گا اگر شیر اچھا ہو آپ کی محبتیں مل رہی ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بھرا بھر میں وہ آیا تو میں سمجھا بھرا بھر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے بھرا بھر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے اور یہ غزل کا مکتب ملاحظہ فرمائیں نائم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے بھرا 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 خدا جس کو بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے ترکیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا ترکیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے اگر ہوا کے روبرو میرا چراب جل گیا اگر ہوا کے روبرو میرا چراب جل گیا میرا چراب جل گیا اور حاضر یہ شہر بھی ملازہ فرمائیں ارشاد کئی شخصیتیں آپ کی نظر میں بھون جائیں گی شہر پیش کر رہا ہوں عطا کریں بھائی عطا کریں بنا کے اپنا راستہ بھیڑ سے نکل گیا بہت دیر بعد آیا ہیں آپ ہم نے مشہرہ صاحب جلدی شروع کر دیا لیکن آپ سنیے آپ توجہ سے سنیے جی شکریہ Nik Вы شکریہ 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 اچھا جب وہ ایک زمانہ ہو گیا مجھے کیا سنایا تھا کیا لیکن چلیئے بھائی صاحب بھائی صاحب اب باتچیت بات میں کر لیجیے گا مشاعرہ ہو جانے دیجے باتچیت کے لیے نہیں بھائی کو گھر لے جائیے گا صبح کا ناشتہ کرائیے گا دوپیر کا کھانا کھلائیے گا تب آپ کی محبتوں کی دلیل ملے گی اس کے بھی بہت سے لوگوں کا فرمائش ہے دیکھیں دو تین شیر کا حکم ہاشم کی طرف سے ہے اور ان کی طرف سے بھی ایک دو تین شیر ہے اور وہ ایک غدر جو بیس سال پہلے میں نے پڑھی تو کچھ شیر اس کے بھی سنا دیا وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے وہ جتنی خود نمائی کر رہا ہے خود اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے خود اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے اور حاضرین بہت شیر پیش کر رہا ہوں میں نے بہت بڑا شیر نہیں کہا لیکن یہ غزل میری بہت پرانی ہے اس شیر سے میری شناف قائم ہوئی ارشاد میں شیر پیش کر رہا ہوں میں نے بلاتا فرمائیں ارشاد سمندر کی برائی کر رہا ہے سمندر کی برائی کر رہا ہے خود اپنی جگہ سائی کر رہا ہے ذرا سا جو شکیا دریان میں آیا سمندر کی برائی کر رہا ہے اور یہ شیر بھی ملازہ فرمائیں ہمارے بل پہ مسند پانے والا ہمارے بل پہ مسند پانے والا ہمیں سے کجدائی کر رہا ہے ہمیں سے کجدائی کر رہا ہے اور بطور خاص یہ شیر بھی ملازہ فرمائیں زرا ہم نے زباں کیا بند کر لی کیا اچھا ہے وہاں زرا ہم نے زباں کیا بند کر لی زمانہ لگ کشائی کر رہا ہے زمانہ لگ کشائی کر رہا ہے دکھایا ہے زمانہ لگ کشائی کر رہا ہے زمانہ لگ کشائی کر رہا ہے دکھایا ہے کسی نے آئی نہ کیا جو چہرے کی صفائی کر رہا ہے جو چہرے کی صفائی کر رہا ہے خود اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے بلکل حضور آپ تشریف رہا ہے ایک مطلہ اور ایک شیر حکم ہے ارشاد بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے اور مطلہ ہید ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے اور مطلہ ہید ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے تادا دیوں تو تین سا تیرا کی تھی مگر تادا دیوں تو تین سا تیرا کی تھی مگر جب غملا زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے جب غملا زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے اور یہ شیر بھی ملازہ فرمائیں میں اپنے حوصلے کی آپ سے داد بھی چاہوں گا خاص طور سے ندیم فرق صاحب اس شیر پر اپنے حوصلے کی داد چاہوں گا آپ سے اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے اہاں اہاں اپنے بھی نام کا تیرے ترکش میں تیر ہے ترکش میں تیر ہے یہ سن کے خود ہی تیرے نشانے پہ آگئے یہ سن کے خود ہی تیرے نشانے پہ آگئے یہ سن کے خود ہی تیرے نشانے پہ آگئے بیس سال پرانی غزل آپ لوگوں کے حافظے میں ہے یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی یہ سیاست فسادات کی ارتکہ کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے بند پہلے کیے جائیں گے باد میں ساری پس ماندگی ہم سے من سوب کی جائے گی باد میں ساری پس ماندگی ہم سے من سوب کی جائے گی اے میرے وقت کے منصفوں کچھ تو اپنی زباں سے کہو اے میرے وقت کے منصفوں کچھ تو اپنی زباں سے کہو میرے اسلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی میرے اسلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی اور یہ آخری شیر ملاعظہ فرمائے غزل کا وہ ادھوری کہانی میری جس کا انوان تم تھے کبھی مجھ سے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی مجھ سے کیسے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی یہ سیاست فسادہ تھی شایر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں لیکن ایک بات کا ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مشاعرے میں آپ نے جس کثیر تعداد میں یہاں شرکت کی ہے یہ یقیناً اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہے میں آپ سب کی موجودگی کو سلام کر رہا ہوں اور ہمارے مہمان خصوصی گوپالپور ویدان سبا سے آپ کے نمائندہ اسیمبلی جناب نفیس احمد صاحب جو اسٹوڈنٹ پولٹکس سے لے کر آلیگر مسلم انیورسٹی کی جو سیاسی فضا تھی وہاں کی جو تربیت تھی اس تربیت سے آپ کے دیار تک کی خدمت اس سلسلے کو جس طرح سے نفیس احمد صاحب نے پورا کیا ہے یقیناً وہ مبارک بات کے مستحق ہے اور آپ نے انہیں موقع دیا ہے اپنی خدمت کرنے کا تو یقیناً وہ آج آپ سب سے روبرو ہو کر اس بات کا اعتماد بھی حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کے چہروں کی چمک ان کی خدمت کا جس طرح سے ریزلٹ کارڈ پیش کر رہی ہے یہ ان کے لئے مبارک بات کی بات ہے آئیے اب میں اگلے شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں اور فیرز کی ترتیب میں تھوڑا سا اُلٹ تھیر کرتا ہوں میں ایک بات ارز کر رہا ہوں حضرت اگرامی کہ کل دروگا نے کہا تھانے میں یہ دیوان سے آگئے کلن کے پیسے چھوڑ دو سممان سے شکر مولا کا ادا کر کے یہ کلن نے کہا ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے شکر مولا کا ادا کر کے یہ کلن نے کہا ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے آئیے حضرت اگرامی اپنی خوبصورت مفتگو سے اور اپنی تنزیہ اور مزاہیہ شاعری سے آپ کو حسانے اور آپ کے چہروں پر مسکرہتیں سجانے کے لئے میں ایک شاعر کو آواز دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں جناب وکاس موکل سے تشریف لائیں اور ہماری محفل میں کہہ کے بکھیر دیں جناب وکاس موکل کچھ لوگ ہم کو دیکھ کے ہسنے لگے ہیں اس سے ہمیں لگ رہا ہے منچ پر ہم اکیلے موکل نہیں ہیں ہماری برادری کے بہت سے لوگ ہم کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں ابھی وہ ندیمتہ بہت اچھے نظامت کر رہے ہیں اب کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں پرویش صاحب نے بہت اچھا مسائرہ سجایا ہے جو بھی سائر جو بھی کبھی آتا سیدھے کہتا کہ تالی بجاؤ تالی بجاؤ اور کہہ تالی بجاؤ کوئی ٹھیکا لیے جب مال بڑھیا ہوگا تو بکے گا بار بار کہنے کیا جرورت دیکھیں ہم بہت بڑھیا سائر ہے ہماری کمیتہ میں وہ بطا رہے تھے ندیم صاحب کی جو نئے سائر ہے تھوڑا کم سمجھ لیں دیکھیں کم سمجھ لینا چاہیے لیکن اتنا بھی کم سمجھ نہ لیں کہ مجھا نہ ہوئے کبھی کبھی جیادہ مجھے کے چکر میں کم سمجھ کے چکر میں مجھا بیکار ہو جاتا ایک بار چار آدھی میں ایک لاس کو لے کے جا رہے تھے تو بگل سینگ موٹر سائیکل والا نکلا اس نے کہا آپ چاروں لوگ سائیڈ میں ہو جاؤ ہم کو تھوڑا جلدی ہے تو جو لاس لے کے جا رہے تھے انہوں نے کہا تم کو زیادہ جلدی ہو تو ان کو اتار دے تم ہی کو لاد لیں تو تھالیاں بجھا دو جلدی ہے لیکن اتنا بھی جلدی ہے انجوم بارہ بنکیوی صاحب اے وکاس بوکل میں تو تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اگر کاش تمہارا پاجاما آج نیلے رنگ کا ہوتا تو یہ اعلان ہو جاتا کہ سپا اور بسپا میں گھٹ بندن ہو گیا ہے اچھا یہ بھی ہو جاتا کہ بوہ کے بعد ببو آئے ہیں بہت اچھا مسارہ چل رہا لیکن تھوڑا مسارہ کو مسارہ بنانے کی کوشش کریں پیچھے ابھی کونے میں ایسا کھاموس لوگ بیٹھے لگ رہا کہ بلکل نرے گا کے مجور بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی اگر مجھا جا تو آپ لوگ بھی تالیاں بجا سکتے ہیں دیکھئے ہماری کبیتہ سائری میں آپ دماغ نہیں لگانا کیونکہ ہماری کبیتہ میں خوضہ اتنا ہمارے دماغ نہیں کہ ہم کبیتہ میں لگائیں ہماری کبیتہ بلکل تورنت لگاؤ تورنت آرام بلکل جنڈو باہم زیادہ دماغ مواغ نہیں لگانا اور پرویت بھائی آپ کے مسارے میں میں بھی سکا آٹھوہ آسچر دیکھ رہا ہوں بے سکا آٹھوہ آسچر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پولیس بھی سائری سن رہی ہے اب بتاؤ پولیس کے ہی دن آگئی کہ سائری سنیں جو کسی کے نہیں سنتی سائری سن رہی ہے ایک بار تالیاں بجا دیجئے بہت اچھا پورے مند ساتھ چنیے گا ہے نا لیکن بھائی صاحب ہمیں جانا بھی واپس ہے ایک بار درو جی دروگا جی کو پڑھا مکل لیتا کیونکہ بڑا ڈل لگتا ہے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے ایک بار ایک جنگل میں اوٹ بھگا جا رہا تھا تو سامنے سے سیر آیا اس نے کہا اوٹ بھائی کہاں بھگے جا رہے ہو بولے جنگل میں دروگا جی ہے اہے بللیاں پکڑی جا رہے ہیں تو کہا تم تو اوٹ ہو تم کہا ہے بھاگے جا رہے ہو اوٹ نے کہا یہ اتر پردیس کی پولیس ہے یہ اتر پردیس کی پولیس ہے اگر بللی کے جگہ اوٹ کو بللی بنا کے اوٹ آئے کی بللی ہے بھائی صاحب کے لئے بجا دیجئے آئیے چار چار میں سوے بلکل ٹونٹی ٹونٹی میں نفٹاؤں گا چوہ چھٹا کے کھلالی ہوں بلکل زیادہ دیر تک آپ کے خوپڑی نہیں کھاؤں گا بھائی صاحب کبیتہ اسے اسی ہو جاتے ہیں ایک بارے کبھی مہتے کبھیتہ پڑا رہے تھے اتنی کٹھن کبھیتہ اتنی لمبی کبھیتہ تھی ان کی کبھیتہ سن کر کے سامنے جو مکھتیتی مہتے تھے وہاں سے تھے ہو گئے اتنی کٹھن کبھیتہ تھی اب کبھی کوکر مقدمہ چلا جات صاحب نے کہا کبھی مہتے تمہاری کبھیتہ سن کر کے مکھتیت مہتے ہاں سے تھے ہو گئے اپنی کوئی انتیم انتیم تمہاری فانسی کے سجادی جا رہی اپنی کوئی انتیم اچھا بتاؤ تو کبھی نے کہا جات صاحب وہی کبھیتہ میں ایک بار آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک بار تالیاں بجا کے تھوڑا محول بنا دیجئے ہم ایسا کوئی کام میں ہی کریں گے آپ کی پناڑ چلے جائے بلکل دو پنگٹوں میں بات کہنا چاہتا ہوں ابھی ہماری وہ سائرہ مہودے آئی فلک سلطانپوری اور چاننی صاحبہ تو آپ لوگ بڑے آنند کے ساتھ تالیاں بجا رہے تھے بیچ میں دادا بیٹھے تین بار چسمہ اتار اتار کے پہنچیں تو اگر تالی بجا دو تو انہی سے ہم شروع کر دے یہ دادا ہم کو کئی سے لگ رہے تھے دو پنگٹوں ملکل جھوہ بھر کی بات اگر پہوہ بھر میں ہو جائے تو تالیوں کا محسو کا نا آنند لینا سنیے اگر نہیں پہلے تالی نہ بجاؤ پہلے سنو پہلے استعمال کریں پھر بسواس کریں دوسری پنگٹ پہ آنند لیجئے گا کہ تمہرے عسق کا روگ لگا ہے ہاں ہے ہے نہیں تالی بجتی ہے کہ تمہرے عسق کا روگ لگا ہے ملی لے اجائے حکیم سے تمہرے عسق کا روگ لگا ہے ملی لے اجائے حکیم سے اور تمہری سب عادت ملتی ہے بابا رام رحیم سے بلکل ایسا ہم بہت بڑی حق کبھی ہیں مجا نہ ہوئے تو پیسہ واپس چار چار مصروں میں کام کروں گا اگر مجا جائے تو ہم کو بھی مجا آنا چاہئے کہ آپ کو مجا آ رہے سنیے گا کہ جس مصرے کا جو مقصد ہے جس لئے مصرہ سجا گیا پرویج بھائی چار مصرے سنیے گا کہ کسی خنزر سے نہ تلوار سے جوڑا جائے چوتھی پنگت پہ آپ کا من مانگتا ہوں جو لوگ تالیاں نہیں بجا سکتے پڑوسی کے پیٹ پہ ہاتھ مار سکتے ہیں پوری مصرے کے ساتھ دیکھیں مجی بھائی مصرہ میڈیا ممبئی سے ہمارے بیچ میں ہیں پورے مصرے کا یہ کبریج کر رہے ہیں جتنے من سے آپ لوگ مصرے کو سنیں گے سارے لوگ اتنے من سے سنائیں گے اور پورے دیس میں پورے بسٹو میں آپ کے اس مصرے کا اچھا میسے جائے گا چار پنگتیاں پڑکا آنند لیے گا کہ کسی خنزر سے نہ تلوار سے جوڑا جائے کسی خنزر سے نہ تلوار سے جوڑا جائے ساری دنیا کو چلو پیار سے جوڑا جائے اور یہ کسی سخص کو دوبارہ نہ ملنے پائے پیار کے روپ کو آدھار سے جوڑا جائے اگر آپ کو مجھا جائے تو ہم کو بھی مجھا نہ لگا کہ آپ لوگ کبرستان میں مسائرہ سن رہے ہیں کہ ساری دنیا کو چلو پیار سے جوڑا جائے اور یہ کسی سخص کو دوبارہ نہ ملنے پائے پیار کے روپ کو آدھار سے جوڑا جائے چار مصریں یوں ہے کہ پڑھ لک گئے ہو کوئی روزگار چلاؤ کہ پڑھ لک گئے ہو کوئی روزگار چلاؤ پڑھ لک گئے ہو کوئی روزگار چلاؤ ठेला चलाओ रिक्सा या फिर कार चलाओ और डिगरी तमाम लाद के घूमों फिजूल मत बेचो पकोड़े अपना कारो बाहर चलाओ और चार पंक्तिया सियासत के हुआले सरानिक पर तमाम बाते तमाम टिपडिया होती है चार पंक्तिया अगर आपके मन की होगे हला कि हमारे देश के जो पर देश के मुखियां है वो अपनी मन की बात रेडियों पर करते हैं लेकिन हम अपने मन की बात अगर फुले आम कर जा� ए прин compartir के सास्थ सुनिएगा कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओओ कि ऊद्राइण ननिया और न तुम हार बनाओ इंसानीय के कतल की तलवार बनाओ गजरे बनाओ اور نہ تمہار بناو انسانیت کے قتل کی تلوار بناو اور تم کو بکاس کرنے کی اب کیا ہے جرورت مندروں گائے پکڑ لو سرکار بناو تم کو بکاس کرنے کی اب کیا چار پنگتیاں اور دیتا ہوں بیانگ کی پنگتیاں اگر آپ تک پہنچ جائیں تو کوری مستے کے ساتھ سنیے گا کہ صبح صبح پکنی بولی بیٹھ جاؤ میٹھا بیٹھ جاؤ چھوٹا ریچارج ہے لیکن کارگر بہت ہے کہ صبح صبح پکنی بولی آپ تو میری ہر عدہ پر مرتے ہو حالانکہ صبح صبح بولتی نہیں ہے اگر آپ کی بولتی ہو تو آنند لینا صبح صبح پکنی بولی آپ تو میری ہر عدہ پر مرتے ہو آج صحی صحی بتاؤ تم مجھ سے کتنے پر سمت پیار کرتے ہو دینگ پہنچے تو آنند لینا تھاکے لگانا صبح صبح پکنی بولی آپ تو میری ہر عدہ پر مرتے ہو آج صحی صحی بتاؤ تم مجھ سے کتنے پرسنٹ پیار کرتے ہو پتنی کی بات سن کر میں نہیں من مسکر آیا میں تم سے بہتر پرسنٹ پیار کرتا ہوں جیسے ہی بتایا میں تم سے بہتر پرسنٹ پیار کرتا ہوں جیسے ہی بتایا پتنی جھلا کر بولی میں ہوں تمہاری بی بی کلوتی پتنی جھلا کر بولی میں ہوں تمہاری بی بی کلوتی پھر بھی میرے پیار میں 28% دنگ پہنچے تو جوردار تالیوں کا محصو کرنا پھر بھی میرے پیار میں 28% کٹوٹی میں نے کہا بریے, تمہارے پیار میں کٹوٹی کرنے کی میری کہا ہستی ہے میں نے کہا بریے تمہارے پیار میں کٹوٹی کرنے کی میری کہاں ہستی ہے میں نے کہا بریے تمہارے پیار میں کٹوٹی کرنے کی میری کہاں ہستی ہے لیکن آج کل ہر لگزری آئٹم پر 28% جیشتی ہے چلتے چلتے چار پنگتیاں پڑھتا ہو پیار محبت کی تمام باتیں ہو رہی تھی اب بتاؤ گیارہ بج رہا تم کو پیار محبت سجی چار میں سرے پڑھتا ہو آنند آجا تو نوجوان ساتھ جم کے سنے حالانکہ سنے بھونے بھی لیکن عمل نہ کریں سنیے گا کہ چڑھ کے اُترے نہ وہ بھوٹسک ہوتا ہے چڑھ کے اُترے نہ وہ بھوٹسک ہوتا ہے اور جان لے لیتا ہے یمدوتسک ہوتا ہے اور گلی میں اس کے پٹائی ہولاک ڈھونسوں سے تب پوری طور سے مجبوتسک ہوتا ہے اور جھنڈی ہری وہ دکھانے لگی ہے جھنڈی ہری وہ دکھانے لگی ہے محبت میری رنگ لانے لگی ہے اور نمبر دیا جے سسینہ کو تھا اس کی اممہ کی مسکالہ چلتے چلتے چار مصرے پڑھ کے اپنا آستان لیتا ہوں بہت سرشت سائر کبھیوں کو اپنا کلام پیس کرنا ہے چار پنگتیاں پڑھتا ہوں اگر مجا جائے تو ہم کو بھی مجا آنا چاہیے آنند لیجئے گا اس ساروں میں اگر بات ہو گئی ہو تو سنیے گا آنند لیجئے گا آتا کرے آتا کرے کہ سال بیتگا کچھ ناکین ہے وہ تھوب بنائے اونلو کیا کہنا ہے 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 نہیں تالی بستی ہے کہ سال بیتگا کچھ ناکین ہے وہ تھوب بنائے اونلو اور گورک پر کے اپچنا ہوں ماں چاہیے پکاوڑا اونلو اور گورک پر کے اپچنا ہوں ماں پاہیے ناکین ہے کہ سال بیتگا کچھ ناکین ہے وہ تھوب بنائے اونلو گورک پر کے اپچنا ہوں ماں پاہیے ڈبابا ڈھنڈو اور سی اما اوپ سی اما ہارے چلا نکاو ناو پھنڈا سی اما اوپ سی اما ہارے چلا نکاو ناو پھنڈا اور دوئی ہجار انیس میں بچی ہے چاہیے پکاوڑا ڈا سی اما اوپ سی اما ہارے مجا جا تو جوردان تالی آنی چاہیے ایسا نہ لگا کہ نہ رہے ڈھنڈا کے مجور بیٹھے ہیں کہ سی اما اوپ سی اما ہارے چلا نکاو ناو پھنڈا ڈوئی ہجار انیس میں بچے ہائی چائے سموسا انڈا اور کتنے او ہتیا بلتکار بھے نا بگڑا کچھ کھیلما اگر آپ کے من کی بات ہو گئی ہو تو جوردان تالیوں کا محسو کرنا کہ کتنے او ہتیا بلتکار بھے نا بگڑا کچھ کھیلما او ایک ہرن کے چکر میہا میہا پہنچ گے جیلما کتنے او ہتیا بلتکار بھے نا بگڑا کچھ کھیلما ایک ہرن کے چکر میہا میہا پہنچ گے جیلما اس سے بھی جوردار پنگتی آنے جارے ہیں جوردار سمرتھن کریے گا کہ کام ٹکا کہ نہیں کہی رہے بات کہی رہے لاکی کام ٹکا کہ نہیں کہی رہے بات کہی رہے لاکی جی بی بی کا خود چھوڑے ہوئی بات کھرے تلاک اے باب 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 کام ٹکا کہ یہ سٹی کاؤں بجا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے سارام باپو جیل سے نکل رہے ہیں ملکل سانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ جسے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو کہ کام ٹکا کہ نہیں کہی رہے بات کہی رہے لاکی جی بی بی کا خود چھوڑے ہوئی باتیں کریں تلاکی اب انتی رومیوں گھومی رہے ہیں گاؤں گلی چاو بارے انتی رومیوں گھومی رہے ہیں گاؤں گلی چاو بارے اور پیار محبت تُーい کا جانائی جی خود پرے کوا کہ تُمεرے ہاتھ مصطہ ہے تو مارے رہے ہو چاٹا کہ تمہارے ہاتھ مسکتا ہے تو ماری رہے ہو چاہتا اور اتنا مہنگا کو لائبائی پتنجلی کا آتا کہ اتنا مہنگا کسان پریوار سے جڑے آپ لوگ بیٹھے ہیں اگر دو پنگتیوں میں آپ کا درد کہہ دیا ہو تو آنند لینا ٹھاکے لگانا کہ آپ کے ہاتھ مسکتا ہے تو تلکہ کئی دے اتار آپ کے ہاتھ مسکتا ہے تو تلکہ کئی دے اتار کہ پندرہ لاکھ ڈیب کھاتے ماں رہی گا بچن اچھوٹا سادیوں آرہے وکاس بوکل آپ کی بہت فرمائش پر مائک پر ایک بار پھر آئے ہیں اور وہ ایک اور قویتہ سے آپ کو نوازیں گے ایک اور قویتہ وہ پڑھیں گے فیرس بہت طویل ہے جنب آزاد پرتابگڑی صاحب تشریف لے آئے اور اسی بیچ پہ وہ پیارا سا بچہ جسے آپ بہت بھی سمری سے جس کا انتظار کر رہے تھے سوفیان پرتابگڑی وہ بھی تشریف لے آئے آپ وہ وکاس بوکل سے ان کا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پہ اگلے شاعر سے ملاقات کریں گے ہمارے دیش کے مکھیاں کا بارہ بجے کے رات کبھی کبھی بیان آتا ہے کہ کل سے یہ چیزیں بند تو بارہ بجنے والے ہم کو بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بند نہ ہو جائے اور کس چیز کا خطرہ اگر آپ کو بھی خطرہ ہو تو چار مصروں میں جوردار سمرتھن کریے گا میں بھی ترنم سے بہت بڑیہ پڑھتا ہوں لیکن آج پڑھوں گا نہیں پتلا کا بھائی لوگ لمبی لمبی سانس کھینچ رہے ہیں ہم بھی کھینچ دیں تندورستی آپ لوگ ہماری دیکھ رہے ہیں دوبارہ سانس نہ لوٹے تم ایسا کوئی رسکو والا کام نہیں کریں گے چار مصروں میں پڑھتا ہوں سنیے گا کہ تم تال کو تل کر دو یا تل تال کیجئے سات سات تالی بجائیں گے تو ہم کو بھی مجائے گا آپ کو بھی مجائے گا کہ تم تال کو تل کر دو یا تل تال کیجئے کہتے ہو کالا دھنگڑا اکھاڑ دیجئے کہنا نہ آج رات سے بی بی پورانی بند کہنا نہ آج رات سے بی بی پورانی بند سب لوگ نئی بی بی کو جگاڑ کی اور چلتے چلتے چار پنگتیاں اور پڑھ دیتا ہوں پوری مصرے کے ساتھ آمند کے ساتھ بجائی کی تالیہ دے پیار محبت دو اچھی چیز ہے لیکن گھا تک کہا کہا پہ چار پنگتیاں سنیے گا کہ پیار محبت ماں پری کئے کچھ خاص پھسے کچھ آم پھسے پیار محبت ماں پری کئے کچھ خاص پھسے کچھ آم پھسے آئیس پھسانا کوئی جیسے باپو آسا رام پھسے تالیہ جوردارہ نیچے اگر مجھے آ جائے تو آئیس پھسانا کوئی جیسے باپو آسا رام پھسے بابا رام دیو بھرشتہ چار کے پیچھے لگے ہیں ہم تو آج کل بابا رام دیو سے بہت پریسان ہیں پریسانے سے لے کہ ہماری پتنی بہت کالی ہے بلکل کالا کالا جامن سمجھو اچھا ہماری پتنی کالی ہے ندین صاحب وہ پتنی ہی ہمارا دھن ہے اور بابا رام دیو کہہ رہے کالا دھن واپس کرو واپس کرو ایک دن ہم تیار ہوگئے کالا دھن واپس کر دیں گے بابا نے دوسرا سوال کر دیا کالے دھن کو سارف جنک کرو پندرہ دن کا ٹائم دیتا ہوں جب سمجھ میں آئے تب تالی بجا سکتے کہ بھرشتا چار ختم ہو جاتا ہے بس ایو جھپٹا ماں بھرشتا چار ختم ہو جاتا ہے بس ایو جھپٹا ماں رام دیو جو بھکتینا سلوارد پٹا ماں کہ رام دیو جو بھکتینا سلوارد پٹا ماں کہوں راہ ماں مل جاتی جو باپو آسا آئیے آپ کی سماعتوں کا امپیہان لیے بغیر ہندوستان کی ایک مشہور و معروف شائرہ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں آج کی خاتوم کے جذبات اور ارساسات کی ترجمانی اور اس کی نمائندگی کے لیے ہندوستان کے ایک شہر سلطانپور کی ایک نمائندہ شائرہ فلک سلطانپوری اپنے مخصوص انداز سے آپ کے دیار میں آپ سے دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گی یہ کس حد تک کامیاب ہوگی یہ آپ کی سماعتیں بتائیں گی میں فلک سلطانپوری سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمہ فلک سلطانپوری بہت بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت مشہرہ سجایا ہے پرویس فلائی صاحب نے موزن سامین اکرام السلام علیکم آئیے میں چار مصرے سے اپنی شہری کا آغاز کرنا چاہتے ہوں انشاءاللہ پھر گیت تک پہنچوں گے کہ میں صدری محترم سے اعزاد چاہتے ہوں شہری کا آغاز کرنا چاہتے ہوں اپنے گھر کی چاہتے کو چھوڑ کر چلی آئے دل میں اپنے بابل کا توڑ کر چلی آئے دل میں اپنے بابل کا توڑ کر چلی آئے تیرے ایک اشار پہنچوں گے دیکھ لے پلک تیرے تیرے ایک اشار پہنچوں گے دیکھ لے پلک تیرے دیکھ لے پلک تیرے پاس تیرے اے ہم دم پاس تیرے اے ہم دم دوڑ کر چلی آئے پاس تیرے اے ہم دم دوڑ کر چلی آئے بہت بہت شکریہ کیا میں گیت حاضر کرتے ہوں ٹھیک ہے آئیے چھار میسے آپ کی خدمت میں کرتے ہوں پھول ہاتھوں میں جب لیا میں نے پھول ہاتھوں میں جب لیا میں نے تجھ کو محسوس تب کیا میں نے پھول ہاتھوں میں جب لیا میں نے تجھ کو محسوس تب کیا میں نے مدتے ہو گئی مگر تجھ کو مدتے ہو گئی مگر تجھ کو یہ غلط ہے بھولا دیا میں نے یہ غلط ہے بھولا دیا میں نے یہ غلط ہے بھولا دیا میں نے اور اسی تحریر سے چارمیس نے آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ گیت گلشنِ زیست موسکر آیا ہے میرے دل کو قرار آیا ہے جانے کتنے وظیفیں پڑ پڑ کے مدتوں بعد تجھ کو پایا ہے مدتوں بعد تجھ کو پایا ہے مدتوں بعد تجھ کو پایا ہے یاد تمہاری جب بھی آئے تڑپوں میں دن رات نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا ہوا ہے اگر تعلی ہی بجانا ہے تو کھل کر بجائیے نا یہ تھوڑی موڑی چیزیں کیا ہے اچھا میں حاضر جاتے ہوں یاد تمہاری جب بھی آئے یاد تمہاری جب بھی آئے تڑپوں میں دن رات نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا ہوا ہے نیر بہے اکھیاں سے مورے نیر بہے اکھیاں سے مورے جیسے ہو پر ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا ہوا ہے یاد تمہاری جب بھی آئے اور یہ پہلا مولازر فرم ہے اچھا۔ اچھا۔ اوہ مور ساجنام روتی رہوں گی تیری یاد میں اوہ مور ساجنام روتی رہوں گی تیری یاد میں دن تو تصور میں تھا رات گزاری فریاد میں تم ہی بتاؤ کس کو بتاؤ تم ہی بتاؤ کس کو بتاؤ جا کے من کی بات نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا ہوا ہے بہت بہت شکریہ اور یہ دوسرا بند میں منازہ فرمائے ارشاد رہانی آہ رو تیری رہانی آہ رو تیری آہ گے کب مور ساجنام رہانی آہ رو تیری آہ گے کب مور ساجنام تیرے بنا یہ سونا سونا لگے مور آگنا دل میں ہمارے اٹھتے رہتے ہیں کیسے جذبات نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا ہوا ہے اور یہ آخر کے بند میں منازہ فرمائے ہیں انشاءاللہ تو اسے کہتی ہوں فلکی کھا کے قسم تیرے پیار کی تُجھے پی لٹا دوں گی میں ساری پہارے سمسار کی تُجھے پی لٹا دوں گی میں ساری پہارے سمسار کی تُجھے بین میرے اجڑے اجڑے رہتے ہیں حالات نہ جانے کیا ہوا ہے نہ جانے کیا حضراتِ گرامی آئیے آج کے اہد کی سچائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے ایک اور شاعر کو اپنے ساتھ لیں اور اس وقت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جنابِ شاداب آزمی سے جنہوں نے مشاعرے کا آغاز ناتِ پاک سے کیا تھا اردو کے تمام مشاعروں میں چاہے وہ غزل کے مشاعرے ہو نہ تو منقبت کے مشاعرے ہو شاداب آزمی آپ کے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حقے میں عزبانی بھی ادا کریں اور اپنے کلام سے نوازنے کے لیے مائک پا تشریف لائیں جنابِ شاداب آزمی ندیم بھائی بڑی خطرناک موقع پر مجھے آواز دی ہے آپ نے وہ پہلے جو نام پکارا گیا تھا وہ نام بہت اچھا سا تھا لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کر کہ یہ فیصلہ آپ نے اس وقت لیا ہے بہرحال دوستو حکم ہوا ہے تو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں لیکن آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محترم ریحان حاشمی صاحب آپ کو پوری طرح سے نچوڑ کر گئے ہیں یا کچھ آپ کے اندر بچا ہوا گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی آبوت آپ کے ساتھ یہ مشاعرہ آگے بڑھے ہیں اگر آپ کے اندر کچھ انرجی بچی ہوئی ہے کچھ اسٹمنا بچا ہوا ہے تو ایک مرتبہ ٹالیاں بجا کر کے مجھے اجازت دیں آپ مشاعرہ بہت آسانی سے نہیں ہوتا پرویس فلائی صاحب نے جمشے صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس مشاعرے کے لئے تو آئیے میں بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ میری کوشش کا حصہ بنے پیش کرتا ہوں بطور خاص پرویس صاحب اور تمام چاہنے والے چار مصرے یہاں سے پڑھتا ہوں ندیم بھائی یہ ہمارا ملک ہندوستان اور ہم اس ملک کے سچے شہدائی لیکن ہم سے ایک بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے اور ڈائیس سے بھی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں آپ سب جڑ کر کے سنیں اجازت ہے ایک مرتبہ تعلیاں بجا کر کے مجھے اجازت دیں جی بھائی پیش کرتا ہوں برابر آپ کا چہرہ بیٹھ کر کے دیکھتا رہا پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے یہاں سے اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے بڑی آنبان سے کہ یہ ملک ہے عزیز یہ ملک ہے عزیز ہمیں اپنی جان سے چونتہ مصرہ پیش کروں گا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب شادہ آپ کو اپنی محبتوں سے دعاوں سے نوازیں گے کہ اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے کہ یہ ملک ہے عزیز یہ ملک ہے عزیز ہمیں اپنی جان سے عزیز ہمیں اپنی جان سے مر کر ہم اس کی گزم سوئیں گے ایک دنے رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا ہن کو تان سے بہت شکریہ دوستو ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کیلئے آپ تھوڑا سا ماحول بنا دیں اگر میں نے سچ بات کہی ہے اپنے دل کی بات اور آپ کے دل کی بات کہ دیا تو پورا مجمع مجھے اپنی محبتوں سے دعاوں سے نوازیں پورا مجمع ایک بڑا تعلیاں بجا کر کے کہ اعلان کر رہے ہیں مندری جی بیٹھے ہوئے ان کی بھی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے بڑی آنبان سے یہ ملک ہے عزیز یہ ملک ہے عزیز ہمیں اپنی جان سے ہمیں اپنی جان سے مر کر ہم اس کی گود میں مر کر ہم اس کی گود میں سوئیں گے ایک دن رشتہ کبھی نہ ٹونڈے گا رشتہ کبھی نہ ٹونڈے گا ہندوستان سے اور حضرین گرامی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایسے ماحول میں میرا ساتھ دیا کہ بہت شکریہ آپ کا آئیے چار مصر پتہوں ندیم بھائی کوئی ضروری نہیں کہ چائے والے کا نام لیا جائے بات اشارے اور کنائے میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے اگر آپ تک بات پہت جائے تو مجھے اپنی محبتوں سے دعاوں سے نواز دے جمشید بھائی مشارہ کنویلر بڑی محمد کے اس مشاعرے کے لیے جمشید بھائی کے حوالے سے چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائے اجازت ہے ادھر والے بھی تھوڑ کر کے شہداد کو محبتوں سے نواز دے بہت شکریہ کہ ناشاد کو بھی اس نے ندیم بھائی کہ ناشاد کو بھی اس نے 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 کہاں شاد کر دیا کہاں شاد کر دیا اور کیسے یقین کر لے کی آباد کر دیا کیسے یقین کر لے کی آباد کر دیا اور ٹوٹی ہر ایک شاہد ٹوٹی ہر ایک شاہد ٹوٹی ہر ایک شاہد ٹوٹی ہر ایک شاہد ٹکھرے ہوئے پھول اور مالی نے گل ستا کوئی مالی نے گل ستا کوئی برباد کر دیا واہ 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 کیا کہنا شاد آپ واہ 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 کیا کہنا اچھا لگا آپ کو ارے دوستو اچھا لگا آپ کو ارے چادنی شبنم کا نام پکارا گیا تھا اس کے بعد شاد آپ کا نام پکارا گیا ہے تو ذرا سا آپ سے آپ انرجی دے لیں ایسا ہے چادنی شبنم کا پکارنے والا معاملہ بلکل اسی طرح سے تھا جیسے پندرے لاکھ روپے خاتوں میں آنے کی بات کہیں گئی تھی اب دیش کا پردان منتری اگر کچھ کہہ کے مکر جائے تو اسے کوئی برا نہیں مانتا میں اگر کسی بات کو کہہ کے مکر جاؤں تو لوگ اس کو ایشو بنایا ہے شاداب آزمی صاحب ریحان آشنی جہاں مشاہرے کو چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد آپ کے لہجے کی ضرورت میں محسوس کر رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو بلائیا زوردار تعلیوں سے اپنے محبوب شاعر کا استقبال کر کے انہیں اجازت نظامت کے میدان میں میرے بڑے بھائی کا کوئی ثانی نہیں ہے میں ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ تعلیہ بجا کر کے اگر میں نے سچ کہا ہوں تو اس بات کی آپ تائید کیجئے پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے دوستوں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے لیکن شاداب یہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر مائک پر رہے آپ مجھے حساس دلاتے رہے چار مصرے پڑھتا ہوں یہاں سے دوستوں ہم کیا ہیں اور ہمارے آئیڈیل کون لوگ ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں سب کی محبتیں اور دعائیں چاہتا ہوں نفیز بھائی بطور خواب یہ چار مصرے سماعت فرمائیں مومن ہیں ہم لوگ مدینے والے ہیں اب سماعت فرمائیں ادھر والے بھی اپنے ہونے سبود پیش کریں چار مصرے پڑھتا ہے شاداب اور دیکھنا چاہتا ہے بطور خواب سماعت فرمائیں کہ مومن ہیں ہم لوگ مومن ہیں ہم لوگ مومن ہیں ہم لوگ مدینے والے ہیں مومن ہیں ہم لوگ مدینے والے ہیں لندن اور جاپان سے ہم کو کیا لینا لندن اور جاپان سے ہم کو کیا لینا عمر علی عثمان سے اپنا رشدہ ہے عمر علی عثمان سے اپنا رشدہ ہے شارخ اور سلمان سے ہم تو کیا لینا کیا کہنا کیا کہنا شادہ وازلی اب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو لوگ کتنی محبت سے سن رہے ہیں یہ آپ کا تو اپنی مٹی ہے آپ کے اپنی سرزمین ہے لیکن میرا بھی رشتہ اس سے کوئی کم قریبی نہیں ہے یہاں چھیہی چھچوری نصیر پور بندول وہ تمام چہرے جو میرے سامنے ہیں جن کو میں بہت اچھے سے پہچانتا ہوں جو میرے بہت دل کے قریب ہیں ان سارے چہروں کو اور ان کی موجودگی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے کے وقار کو یقیناً بہت ہی پلند کر رکھا ہے میں آپ سب کی موجودگی کو سلام پیش کرتے ہوئے شادہ وازلی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نباز ہے بہت شبیہ حضرین آپ سب کی محبتیں ملیں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی اس وطن سے محبت کتنی کرتے ہیں میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں چار مصرے پڑھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں ہم اس ملک کے سچے وفادار ہیں جب جب بھی ضرور پڑھی ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں یہاں سے سماعت فرمائیں کہ اپنا چمن یہ حاشم بھائی بطور خواہ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ اپنا وطن یہ اپنا چمن یہ اپنا چمن یہ ہم کو جان سے پیارا ہے اب وہی لوگ بولیں گے جو اس وطن سے سچی محبت کرتے ہیں ارشاد ارشاد کہ اپنا چمن یہ اپنا چمن یہ اپنا چمن یہ ہم کو جان سے پیارا ہے اپنا چمن یہ اپنا چمن یہ ہم کو جان سے پیارا ہے خون جگر سے خون جگر سے ہم نے اسے سوارا ہے خون جگر سے ہم نے اسے سوارا ہے اب تک جو لوگ خاموش تھے مجھے امید ہے کہ چوتھے مصرے پہ ضرور بولیں گے یہ چچا کو بیٹھا لیا جائے یہ قریب ہونا چاہتے ہیں ادھر آخر وجہ کیا ہے کہ ادھر لوگ کھیچے چلے جا رہے ہیں ندیم بھائی کچھ تو وجہ ہے یہ ڈسٹربنس جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ مشارعہ کے لئے خطرناک ہے بیٹھا لیجے چچا کو جلدی سے بیٹھا لیجے چچا کو جلدی سے بیٹھا لیجے اور چچا جیسے نہ جانے کتنے لوگ ادھر کھیچے چلے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ایک مرتبہ ماحول بنا دے پوری طرح سے بھائی بھائی پیش کرتا ہوں پتہ رکھا ہے ایک مرتبہ ماحول بنا دے اپنا چمن یہ ہم کو جان سے پیارا ہے کون جگر سے ہم نے اسے سوارا ہے وہ جو قرائے دار سمجھتے ہیں ہم کو وہ جو قرائے دار سمجھتے ہیں ہم کو ارے ان سے کہو کہ ہندوستان ہمارا ہے بات اب سمجھ میں آئی ہے میں نے ابھی کہا کہ کھیچے چلے جا رہے ہیں لوگ ابھی محترمہ کا نام آیا تھا تو مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کی توجہ ادھر زیادہ ہے اپنے بزرگوں کا نام میں نے لیا اور میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان تو نوجوان لیکن بزرگ بھی کھیچے جانے جا رہے ہیں ندیم بھائی کبھی میں نے اپنے ان بزرگوں کے لیے کہا تھا وہ چچا سامنے بیٹھے تھے نہ جانے کب وہاں سے نکل کر کے یہاں تک چلے آئے ہیں کبھی میں نے کہا تھا نوجوانوں اپنے ان بزرگوں کے لیے کہ کبھی کی تھی کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے اگر اچھا لگ جائے تو کچھ مزہ لیجئے بھائی کہ کبھی کی تھی کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے پرویز بھائی بھٹو بھائی کی کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے اور کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی ہے اگر اجادت ہو تو غزل کے چند شہر آپ تک پہنچا دوں مطلب اطرخاص یہاں سے سماعت فرمائے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سنیے بھی دیکھئے کہیں بھی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن آپ سنویں تو صرف شادہ آپ کو سنیں آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں ادھر ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں پیش کرتا ہوں مطلب اطرخاص سماعت فرمائے تم بنو آئینہ تم بنو آئینہ تو سوال جاؤں گا تم بنو آئینہ تم بنو آئینہ تو سوال جاؤں گا تم بنو آئینہ تو سوال جاؤں گا تم بنو آئینہ اب دیکھئے پھر آپ چانتی شمنم کو دیکھے جا رہے ہیں ارے بھائی میں نے آپ سے یہ کہا ہے گزارش کی ہے یہ آگے کالی ٹی شٹ میرے بھائی آپ کیوں ادھر دیکھ رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں تو ذرا تھا تعلیہ بجا کر کے بتائیں تو میں مطلب پیش کروں کہ تم بنو آئینہ تو سوال جاؤں گا تم بنو آئینہ تو سوال جاؤں گا ورنہ اب ٹوٹ کر میں بکھر جاؤں گا ایک مطلع یہاں سے پڑھ کر کے پھر اس کے بعد آپ سے اجازت آپ سے رخصت ایک مطلع یہاں سے پڑھتا ہوں فرمائش ہوئی ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں رات کا عالم درد جدائی رات کا عالم درد جدائی اور میری تنہائی ہے میرے اپنے لوگوں آپ سے گزاری شرک اتنی کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر میں جن محبتوں سے مجھے سنا جاتا ہے بس دو تین میٹ کا وقت ہے آپ کا لوں گا ذرا سا موڈ بنا کر کے سننے شاہد آپ کا موڈ بنا کہ رات کا عالم درد جدائی اور میری تنہائی ہے یہ رات کا عالم درد جدائی اور میری تنہائی ہے رہ جانے والے لوٹ کے آجا یاد تیری پھر آئی ہے جانے والے لوٹ کے آجا یاد تیری پھر آئی ہے اور تر کے تعلق کرنے والے تجھ کو یہ بھی یاد نہیں تر کے تعلق کرنے والے تجھ کو یہ بھی یاد نہیں تر کے تعلق کرنے والے تجھ کو یہ بھی یاد نہیں ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے ہم انہیں قسم یہ اٹھائی ہے جانے والے ایک ایسے شاعر کو آواز دیں جو عرباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ملک کے ساتھ ہمارے رشتے کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان دلوں کی تھڑکن بن کر مشاعروں پر حکومت کرنے والا نام جنابِ حاشم فیروز آبادی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں یہ مشاعرہ زندگی اور تازگی کے لیے آپ کا منتظر ہے جنابِ حاشم فیروز آبادی سے میری گزارش ہے تشریف لائیں مشاعرہ کا مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کو تازگی اور زندگی دیں جنابِ حاشم فیروز آبادی اسلام علیکم حاضرین گرامی کافی وقت کے بعد میری حاضری ہوئی ہے آزمگر میں سب میرے اپنے لوگ ہیں سچا یہ ہے مجھے خوفِ انجم اگر یوں کہوں کہ ڈاکٹر انجم وارہ بلکی صاحب کو خوف لے آیا میرے ندیم بھائیات موجود ہیں اس کا مجھے یقین نہیں تا جب میں نے دیکھا تو believe me اگر کچھ نام ایسے ہیں جو آج کے بعد میں کر لگا کہ جو اردو کی خدمت ہر اعتبار سے کر رہے ہیں جو ایک پہاڑ ندیم فروق صاحب کے اوپر گزرا ہے ایک ایسا لمحہ خدا کرے ہمارے والدان ہمیشہ حیات رہے یہ جو بیچ پہ تھوڑی سی چہل قدمی ہوئی ہے لوگ ضرورت کے تحت جا رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے یہ یاد ساغر آزمی ہے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے بس ایک بار اجازت دے دیجئے مجھے اجازت ہے بہت شکریہ ایک مطلع یوں سن لیں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں آہا مجھے معلوم ہیں نوجوانوں آپ تھوڑی کم داد دیں گے مجھے علم ہے لیکن کچھ سناتا ہوں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں جو میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں مجھے ان سے دعائیں ملیں گی پیش کرتا ہوں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں وہہ 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 خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے کیا کہنا تو خود کو اس لیے آباد کر رہا ہوں میں واہ 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 بہت چکے بہت اچھا لگا بہت اچھا اچھی شاعری پہ اتنی کم داد ملتی جتنی آپ نے دی آپ میرے مزاج سے واقعی پہ جب میں ہنگامہ کروں گا تو یہ خالی کرسیاں بھی تعلی بجائیں گی آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کر لیتا ہوں لیکن کل مشاعرہ سنا جائے تو ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف پہ کسی ایک پائٹی کو گالی دی گئی اور مشاعرہ ختم ہو گیا کچھ شیر سنانے پوچھ کرتا ہوں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں نومن بھائی خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے آباد کر رہا ہوں میں تو خوش نہیں ہے اگر تو تیری خوشی کے لیے لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں پھر کرباد جاؤ تھوڑی سی پیداری ہو جائے آپ نے بہت اچھا سنا ہے اتنی امبید نہیں دی نوجوانو سلام کرتا ہوں تو خوش نہیں ہے اگر تو تیری خوشی کے لیے لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیرین سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیریں تو خود کو آج سے فرہات کر رہا ہوں با 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 لیو لیو نوجوان آپ نے بہت اچھا سنوے ایک بار زود آتا ہے آپ نے شاعری کا محول بنا دی پیش کرتا ہوں تو خوش نہیں ہے اگر تو تری خوشی کے لیے لے تجھ کو آ او بھئیہ اے فوٹوکرافر موبائل پڑھا میرا ہوں فوٹو در لے رہا ہے اللہ کرے ترہا موبائل ہنگ ہو جائے دیکھیں یہ میرا ملک ہے کام بہتر رہا فوٹو کہیں اور لے رہا ایک مطلع اور سن لے موبائل میں وائرس گھس جائے اللہ کرے وائرس گھس جائے لیکن اللہ کرے تُو سیف رہے میری جان میرے بھائی ایک مطلع اور پڑھتا ہوں سنے گا یہ جو آپ کو بیچ میں شیر سنا بس تھوڑی سی چہل قدمی ختم ہو جائے بس یہ گزارش ہے میری مجھے کوئی آنا جانا اور شکایت نہیں ہے آپ دیر سے بیٹھیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے ایک مطلع اور پڑھتا ہوں مطلع یہ سنے کہ اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا دیان چشتی صاحب سنیے غزل غزل پڑھنے کے لیے میں نے حاشم فروض آبادی کو بھلایا ہے تو یقینا اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا کیا کہنا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آہ 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 آ گیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا ہمارے سامنے جن کی زبان کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا آہ شائری میں بغر نام لیے ایسے بھی گالی دی جا سکتی میں نے آپ کو یہ بتایا کیا کہنا کیا کہنا کام بغر نام لیے بھی ہوتا ہے اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا واہ 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 منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا ہمارے سامنے جن کی زبان کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزم گڑھ میں صرف اور صرف جذباتی شائری سنی جاتی ہے میں یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں میڈیا موجود ہے میں پڑھتا ہوں سنیے گا ہمارے سامنے جن کی زبان کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا ندیم بھائی ایک مطلب یوں سن لے کہ ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے نوجوان ساتھوں جب میری کوئی شائری کمزور ہوتی ہے تو میں ترنم کا سہرہ لیتا ہوں اچھی شائری آواز کی محتاج نہیں ہوتی جن کو سنانا ہے مجھے وہ سن رہے ہیں ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے واہ 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 ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے کیا کہنا کیا کہنا چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے پھینک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی اس نے پھینکا ہے مجھے ایسے پرانہ کر کے واہ 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 ندیم بھائی یہی آزم گڑ ہے یہی آزم گڑ ہے ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے اللہ کر اس کو شیر بھی سمجھ میں آ جائے ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے پھیک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی اس نے پھیکا ہے مجھے ایسے پرانہ کر کے موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ میں چلا جاؤں گا آزم گڑھ والوں میں چلا جاؤں گا لیکن میرا شیر یاد رہے گا ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے پھیک دیتا ہے یہاں جس طرح اترن کوئی اس نے پھیکا ہے مجھے ایسے پرانہ کر کے موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے نومان بھائی نومان بھائی میں نے کہا تھا یہ شاعری بھی سننا جانتے ہیں صرف جذبات بھڑکا اس سے کام نہیں شاعری بھی سنتے ہیں ہی ایک گمنام کو مشہور زمانہ کر کے وہ مجھے چھوڑ گئے اپنا دیوانہ کر کے موت سے کون بچا ہے جو بچیں گے ہم لوگ وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے میری کے حیثیت کہ میں آزم گڑھ میں کہوں کہ ایک شیر سنا رہا ہوں جرت کرتا ہوں اللہ کرے آپ کی دعائیں مل جائیں وہ بھی آ جائے گی ایک روز بہانہ کر کے جس طرف مانے میری پاؤں رکھے تے حاشم جس طرف مانے میری پاؤں رکھے تے حاشم اس طرف لیٹ گیا میں بھی سرانہ کر کے جس طرف مانے میری پاؤں رکھے تے حاشم بہت اچھا سنا میں میرے لیے میرے یہ شیر باعث سے سند مجھے ڈاکٹر انجم بارفگوی صاحب نے دعاوں سے نوازا مہترام مہترام حبیب حاشمی صاحب مجھے دعاوں سے نواز رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا اور جو لوگ داد نہیں دے رہے ہیں میں ان کو بتاتے ہیں یہ شیر میرے اچھے جو سنا رہا ہوں پیش کرتا ہوں کہ موت سے کون بچہ ہے جو بچیں گے ہم لوگ وہ بھی آ جائے گی کروز بہانہ کر کے جس طرف مانے میری پاؤں رکھے تھے حاشم اس طرف لیٹ گیا میں بھی سرانہ کر کے ایک مطلع اور یوں سن لے کہ زندگی بھر کے لیے مجھ کو سلانے آئے جب آپ اچھا سننا ہے تو مجھے بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے زندگی بھر کے لیے مجھ کو سلانے آئے میرے اپنے ہی مجھے زہر پلانے آئے زندگی بھر کے لیے مجھ کو سلانے آئے میرے اپنے ہی مجھے زہر پلانے آئے عمر بھر ہم نے تعلق کا بھرم رکھا ہے تم سے رشتے بھی نہیں یار نبھانے آئے عمر بھر ہم نے تعلق کا بھرم رکھا ہے بھئے اسرار پردانس آپ شیر سنیے کیا کہنا کیا کہنا تم سے رشتے بھی نہیں یار نبھانے آئے اور آزمگڑ والو ایک شیر آپ کی خدمت پیش کرتا مجھے حتماد ہے آپ دعاوں سنوا دیں گے عمر بھر ہم نے تعلق کا بھرم رکھا ہے تم سے رشتے بھی نہیں یار نبھانے آئے اپنے احباب پہ پھر کیوں نہ ہسی آئے مجھے تیل مٹی کا لیے آگ بجھانے آئے اپنے احباب پہ پھر کیوں نہ ہسی آئے مجھے تیل مٹی کا لیے آگ بجھانے آئے اور چار مصر یہاں سے پیش کرتا ہوں سنیے خاص طور سے جب شیر پڑھتے ہیں تو بابا کیجئے نہیں ابھی آپ نے بابا قائدس نہیں جو شائر آتا ہے بار بار کہتا ہے ندیم بھائی تالی بجائیے تالی بجائیے آزم گڑھ والی یہ تالی بجانے والے لگتے ہیں آپ کو گیا چوتھے مصر پر مجھے اعتماد ہے آپ سب دعاوں سنوازیں گے سن لوئے آشکو بیٹھے ہیں سن لوئے آشکو موت سے مت ڈھرو ایکو مت پڑھو بھی میں شائر ہوں کچھ سنگر نہیں ہوں جیسا ہے بیسے رہے ندیجے سن لوئے آشکو موت سے مت ڈھرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو رخ محبت کا تم بابا 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 کیا کہنا بابا بابا قربان جاؤ قربان جاؤ نوجوان یہ سیٹی کیوں میں جا رہا میرے بھائی کیا کبھو تر سمجھ رہا مجھے ایسے بھیجے گا بگرکار کے لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو چار مصر ردیم بھائی ارشاد تھوڑا گھبرائے گی تھوڑا شرمائے گی ادھر بیٹھے ہیں بھولو نئے 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 ادھر بھی بیٹھے ہوئے دلوالے چوتھے مصر پر اگر آپ کو لگے نیاسا یازمگڑ ہے اگر میں چوتھے مصر پر آپ کو چوکاؤں تو میرے دعاوں سنوازنا حبیب حاشمی صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر ہنجوں بارہ بگری صاحب پیش کرتا ہوں تھوڑا گھبرائے گی تھوڑا شرمائے گی پھر وہ میری شرارت پر مصر کائے گی اب یہ نہیں آپ جلدی کر رہا ہے چوتھے مصرے پر تھوڑا گھبرائے گی تھوڑا شرمائے گی پھر وہ میری شرارت پر مصر کائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی ایک لڑکی ہے جو شاپ نر لائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی اچھا دیکھیں ایک میرا بھائی بیٹھا وہ کہہ رہا ہے ہاشم بھائی یعنی کہ کٹر کٹر ہاں ہاں وہی کٹر خدا کا شکر آپ سمجھ تو گئے شاپ نر ایک لڑکی ہے جو اب میں غزل کا شاعر ہوں اور ڈکٹر ساغر آزمی صاحب کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے ایک چار مصرے پیش کرتا ہوں خاص طور سے سنیے گا ایک لڑکی ہم فسے جسم میں وہ جالو باندھے گئے کیا کہنا وا 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 دوسرا مصرے سمحال لینا اگر کہیں سے آپ کو غزل نہ محسوس ہو ہم فسے جسم میں وہ جالو باندھے گئے اس طرح سے ہسی بالو باندھے گئے جنم دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے جنم دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے گیسووں میں وہ رومال باندھے گئے جنم دن پر تو بیٹھ تو جاؤ میری جان کھڑے کیوں ہو رہا ہے یہ یہ کسی اور نے نہیں میں نے ہی کہا تھا یاد اس کی بہت ستاتی ہے یاد اس کی بہت ستاتی ہے شور تنہائی میں مچاتی ہے وہ لگی تھی گلے بہت پہلے شایڈ سے اب بھی خوشبو آتی ہے وہ لگی تھی گلے بہت پہلے شایڈ سے اب بھی خوشبو آتی ہے ایک مطور پردہ سنے گا ہری ہے شاک مگر پتیاں نہیں آتی تھوڑا سا بیدار ہو جائے اور آپ کی تو مجھے دعائیں نصیب ہو رہی جو لوگ پیچھے بیٹھے تھوڑا سا بیدار ہو جائے تھوڑا سا شاعری کا ماحول بنائے پیش کرتا ہری ہے شاک مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاک مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں ہمارے بھئے حاشم یار حاشم آپ بہت کنفیوز کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لگی تھی گلے بہت پہلے شرٹ سے اب بھی خوشبو آتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ خواب میں لڑکیاں نہیں آتی آخر ثابت چاہتے ہیں یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک شرٹ سے خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرٹ کو کئی سال سے دھویا خوشبو مطلب مطلب مٹھا سگھول لو اپنی زباں میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں مٹھا سگھول لو ایک ہی آدمی کو اپنی زباں میں اے لڑکو مٹھا سگھول لو اپنی زباں میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی جو وقت مل گیا جی لو ہسی خوشی سے اسے کسی سے پوچھ کے بربادیاں بربادیاں نہیں آتی راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے یہ وہ نہیں جو آپ سمجھانے ہیں یہ وہ بالکل نہیں ان اللہمہ سابرین اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہیں مجھے کچھ اچھا آتا ہو نہ آتا ہو آزمگل کے اچھے لوگ آپ کو بتاؤں میں مشاہرے جتنے پڑھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں کبھی سنبیلن پڑھتا ہوں خدا کا شکر ہے میں دونوں منچوں پڑھتا ہوں میں نے کبھی ونوے پوئٹ نہیں تھی پیس کرتا ہوں مطلعہ اگر آپ کی نمائن سے صحیح ہو گئی ہوں تو مجھے دعاوں سے نواز ہیں راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے جو لوگ آخری صرف میں بیٹھے ہیں ان کی دعایں مانگتا ہوں ورنہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے نام لیانا ضروری ہے اگر میں آپ سے داد مصبول کروں گا تو مجھے ورنہ ان لوگوں کا نام لیانا ضروری ہے یہ عظم گڑھ ہے اشارہ سمجھتا غزل سمجھتا پیش کرتا ہوں راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے کچھ لوگ تو سورج بھی نکلنے نہیں دیں گے تو ساپ میں نے کتنی دھیرے سے پڑا ندیم بھائی داد پوری دی ہے اس کا مطلب کسی شیر میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ساپ اگر ہے تو پچل دیں گے تیرا پھن نفرت کا تجھے زہر اگلنے نہیں دیں گے پیش کرتا ہوں سمات فرما بطور خاص ہر قطر لہو کا میرے آواز یہ دے گا اسلام کا سورج کبھی ڈھلنے نہیں دیں میں نے کسی کے خلاف نہیں بولا ہمیں پورا حق ہے اپنی بات رکھنے کا بات کہنے کا پیش کرتا ہوں نفرت کا تجھے زہر اگلنے نہیں دیں گے نفرت کا تجھے زہر اگلنے نہیں دیں گے ایک مطلب اور پڑھتا ہوں خاص مطلب سمات فرمائیں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو کیا کہنا اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ مصر سانی پر میری سبھی تائید کریں اور خدا کے واسطے جھوٹی دات مت دینا اگر آپ کو نہ گئے آپ کی بقالت ٹھیک ہو گئی ہو تو سبھی کی دعائیں مانتا ہوں راتوں کو بھی یہ دن میں بدلنے نہیں دیں گے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو بزرگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھنا چاہتا ہوں ان کی دعائیں مانتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے واہ 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 voila بھائی آشن کیا کہنا کیا کہنا زندہ بات واہ 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 اگر یہ مطلب مجھے پھر پڑنا ہے تو ایک بار سبھی تعلیم پڑا کر مجھے حکومت پیش کروں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت قربان جاؤں نوجوانوں جو آپ سن رہے ہیں ورنہ میں کہیں اور جاتا ہوں تو ایک ہی آواز لکھتی ہے ہاشم بھائی گیت سنائیے گیت سنائیے آزم گڑھ کے نوجوانوں آپ پر قربان جاؤں آپ جو مجھ سے سن رہے ہیں پیش کرتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی میں پرویز بھائی کو تین بار دیکھتا ہوں کا غور سے معلوم ہے کیوں میں تو یہ پیکٹ مجھے کب ملے گا بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے اب ایک شیر دوسروں کو کھلا کر جو کھائے رحمتیں اس پہ ہوتی ہے نازل کوئی شہر خاموش رہ سکتا میرے شیر پر آزم گڑھ خاموش نہیں بیٹھے گئے دوسروں کو کھلا کر جو کھائے رحمتیں اس پہ ہوتی ہے نازل جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان نوالوں میں بے قتل نہیں ہے جس میں شاہ دوسروں کو کھلا کر جو کھائے رحمتیں اس پہ ہوتی ہے نازل جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان نوالوں میں بے قتل نہیں ہے اور وہ شیر جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا پیش کرتا ہوں سنے گا اور بھی مینٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں اور بھی میری پوری شاعری ایک طرف اور میرا یہ شیر ایک طرف پیش کرتا ہوں جس میں شامل نہ ہو اس کی رحمت ان نوالوں میں بے قتل نہیں ہے اور وہ بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور وہ بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور وہ بھی مائے ہیں بیویاں ہیں سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت نہیں ہے سیدہ فاطمہ جیسی لیکن میرا بیٹا دیرا مستقی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سب میرے چھوٹے ہیں ان سے میں کہہ سکتا ہوں گلپوشی روک بھی جائے اس میں کیا ہے کہ میں زیادہ وقت میں زیادہ شیر سنا پاؤں گا پیش کرتا ہوں سنے گا بس خدا کا بھروس یہ کیا بیچ رہا ہے چائے کوئی بھی اچھا کام ہوئی ہے چائے والا خراب ضرور کرے گا پیش کرتا ہوں خاشم خاشم ہندوستان بھر کے چائے والے غلط فہمی میں آ گئے ہیں اور انہیں لگنے لگا ہے کہ چائے بیچنے سے ہی بڑے کام ہو جاتے ہیں میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ خالی چائے بیچنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے بیوی کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اگر اس کا کلیجہ ہو تو کچھ بات بنے گی میرے بھوش ہوگا میتروں بھائیو بھینو شاہد پردھان سنوارا اگر میری آواز سنو رہے ہیں تو برائے کرم دائیس پہ تشریف لے آئے جناب شاہد بھائی پردھان سنوارا انجم بھائی ہریانہ پہنچے وہاں بھی یہی نارا میتروں بھائیو بھینو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بنا رہا ساگے وہاں بھی یہی ندیم بھائی میتروں بھائیو بھائیو بھینو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا میں تو ٹینشن میں آگے جب یہ شخص نہ کھائے گا نہ کھانے دے گا تو تن sanct violے کیوں بنوا رہا ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے میں شیر پھر پڑھتا ہوں اور آپ کو اس سے زیادہ دعوت دینی ہے اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی ماں بیویاں ہیں سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت نہیں ہے ہاشم یہ شیر پڑھتا ہے ہاشم یہ شیر پھر پڑھو یہ ای کو کم کرو سب بڑھوارے تو میں کم کروارا ہوں ای کو بھی یہ کم کرو بہت شکریہ اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی ماں بیویاں ہیں کیا کہنا سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت نہیں ہے اور میرے بھائی ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں ارشد بھائی شیر خاص طور سنیں سیدہ ایک دم آپ نے روڈ کر دیا اس کو حل کسی کو دیجئے آپ تو ناراض ہوگا ایک دم ایک دم مائنس کر دیا سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت چیلنج نہیں کر رہا لیکن دیکھنا چاہتا ہوں اس شیر پر کون خاموش بیٹھتا ہے جو لوگ مکان پر چڑھئے ہیں میری بہنیں میری ماں ہیں وہ بھی مجھے دعاوں سنواز میں شیر پڑھتا ہوں بس نبی کے لیے ہی جیئیں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے وہی لوگ خاموش بیٹھے اس شیر پر میں آپ کی دعا نہیں مانگتا آپ کا احتجاج دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بس نبی کے لیے ہی مریں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے پھر پڑھو حاشم یہ شیر پھر سے پڑھئے مکرر بھائی مجھے پھر سے پڑھنا ہے بس نبی کے لیے ہی جیئیں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پر مجھے ایسا نہ لگے جو میرے دیش کے ہیں غدار سنیے بھائی کیا اچھی نظم ہے سنیے جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے ٹالیا کمزور ہے لائن میری بڑی تھی تھوڑا سکت بات ٹالیا بجھا کر مجھے حکم دے مجھے اعتماد جب بند پیش کروں گا مجھے آپ سب دعاوں سے نواز دیں گے پیش کرتا ہوں جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندو اب بند پڑتا ہوں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو پھیلاتے ہیں گھروں میں آگ لگاتے ہیں تو اس سے قبل گزارش کرتا ہوں اپنے میڈیا کے لوگوں سے خاص طور سے بھائی سے کہ جس وقت تم یہ بند پڑھوں جب یہ داد دیں تو مجھے قید نہ کریں ان دالی ٹوپی یہ میرے اپنے لوگوں کو قید کریں بتائیے سچا ہندوستان میرے نظم سن رہا ہے جیسا کبھی سممیلن میں میرے ہندو بھائی مجھے دعا سنواز دیں اس سے کہیں زیادہ آپ کی داد آنا چاہیے میرے بند پر پیچھ کرتا ہوں جو مظلوموں کو سکاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو بھیلاتے ہیں گھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام بسالے دل میں چاہے رام یہ سینوں میں رکھ ہے اسلام وہ ہندوستان چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں میں آزمگر میں کھڑے کر پتا نہ چاہتا ہوں ہندوستان کون چھوڑ دیں پیش کرتا ہوں جو مظلوموں کو سکاتے ہیں جو مظلوموں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو بھیلاتے ہیں گھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام یہ سینوں میں رکھ ہے اسلام وہ ہندوستان چھوڑ دیں وہ ہندوستان چھوڑ دیں وہ ہندوستان یہاں ہر بیٹی سیتا ہے کیا کہنا لائن اچھی ہے آپ کے ہاتھوں کے گھڑ گھڑا ہٹ میں کانوں تک آنی چاہیے پیش کرتا ہوں یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادہ ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں جو لوٹیں ان کی لاج وہ مولا نہ ہو یا مہاراج وہ ہندوستان چھوڑ واہ واہ ounces کیا کہنا کیا کہنا ہے واہ 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 میں نے میں نے پوری نظم میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا میں نے کسی اگالی نہیں دیئے تاکہ کوئی کہے کہ مشاعروں میں ہوتا کیا ہے مشاعرے آپ کو پتا ہوں شاءetin پہلے سے کم ہو گئے ہیں مشاہرے پہلے بیس ہوتے تھے اب مشکل سے پانچ یا چھہرے گئے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہنگی شورہ اکرام ہے پیش کرتا ہوں خاص طور سے یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادہ ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں جو لوٹے ان کی لاج وہ مولانا ہو یا مہاراج وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے آزمگڑ کے اچھے لوگوں ہم ان کے خلاف جو کشمیر میں ہمارے فوج کو پتھر برساتے ہیں جو جینیوں میں دھرگر سے افضل نکلے گا ہوں ان کے بھی خلاف ہم خلاف ان کے بھی ہیں جب رام رحیم کو کوٹ سزا سناتا ہے تو اس کے انوائیوں میں ایک انوائی یہ کہتا ہے اگر بابا کو سزا سنائی تو وشوی کے نقشے سے بھارت کا نقشہ مٹا دیا جائے گا تب ایک ہندوستانی مسلمان ایک مطلب پڑتا ہے پیش کرتا ہوں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں سنیے بھائی سنیے کیا کہنا کیا کہنا آخری لائن میں جو لوگ کھڑے ان کو شریک کرنا چاہتا ہوں سنے گا اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اے خاک وطن اگلی لائن صبح تک پڑھوں گا جب تک سب نے دھڑ جاؤ گے اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہیں ووہ 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 ہاں ہاشنگ فروضہ بادی صاحب گیت جی آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں دیکھئے حضرین تھوڑا سا مشاعرہ بھی پھر ارشد بھائی کہاں میں یہاں دوڑا وہاں جاکر بیٹھ گئے خیر وہاں قرصی تھی یہاں بیٹھ گئے وہ چلی جائے گی تخت کبھی نہیں جاتا پیش مجھے دیکھے یہ بلی بے میں پڑھا لکھا ہوں اس کا میں نے ثبوت یہ دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ اتنا وقت میرے حصے میں آیا ہے میں سیدھے سیدھے کچھ جو قطاع کا آپ نے حق دیا ہے گیت کا آپ نے حق دیا ہے میں وہ آپ تک جی اچھا جی میرے بھائی بھائی اٹھ کے بیٹھے آپ ایسے لیٹے ہیں آپ مغلی آدم میں انارکل ہی نہیں نہیں ایسا نہیں حاشن بلکہ یہ جو نوجوان اس طرح سے لیٹ جاتے ہیں میں نے یہ بتا رہا ہوں آج کل مشاعروں میں میں یہ بات لوگوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر بیٹھنے کی سکت نہ رہے تو چپ چاپ بھر چلے جاؤ اگر مشاعرے کی محفل میں اس طرح سے لیٹ جاؤ گے تو شادی ہونے میں بڑی دکت ہوگی کیونکہ لوگوں میں جب یہ بات عام ہو جائے گی کہ یہ لڑکا چار گھنٹے آرام سے بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ زندگی میں کیا کرے گا تو اس کا مطلب بہت دشواریوں کا سامنا ہوگا اس لئے یا تو مشاعرے میں سلی سے سلیکے کے ساتھ بیٹھو یا پھر چپ چاپ اٹھ کے گھر چلے جاؤ بہت اچھا مشاعرہ آپ نے بنا دیا ہے اچھا حاشن اس سے پہلے کی سیلیکشن کریں کہ انہیں کیا پڑھنا ہے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں اچھے لوگوں بہت اچھا آپ نے مشاعرہ بنا دیا ہے امانداری کا چھوٹا سا سوال اور اسی امانداری سے آپ سے جواب کی توقع سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف ہے تو مشاعرہ کمیٹی کے صدر بھائی پرویز احمد فلائی صاحب اور کرمینر جناب جمشید صاحب کو یہ یقین دلائیے کہ آپ مشاعرے کی ان کی کوششوں سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف ہے دونہ یقین دلائیے کہ ان کی کوششیں سے کامیاب ہوئی ہیں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں حاضرین گرامی اس سے خودصوت موقع نہیں ہو سکتا بھٹو بھائی تشریف رکھتے ہیں بھٹو بھائی آپ کے موجود ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں گیت آپ مجھے نیٹ پہ سنتے ہیں برابر سنتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ میری نظم یہ کتنی تازہ ہے اس میں سبھی بھاپ نکل رہی ہے بلیو لی مجھے یاد ہے یہ وہی آزمگڑا جب میں نے کبھی غزل یہاں سے شروع کیتی عالم پناہ اور نہ سنتان جائیں گے جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے وہ میرے ملک میں میری پہچان بنی پھر میں ہندوستان کا چہرہ دیکھ اس سچائی کے درپن میں امنکی دیوی تڑپ رہی ہے گاندی جی کے آنگن میں ایک نظم آج میں آپ کے صرف دو ملٹ چاہتا ہوں پھر اس کے بعد نوجوانوں ایک چھوٹا سا گھیت آپ نے جو حکم دیا ہے میری ذمہ داری ہے نظم اگر میں یہاں سے شروع نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصت محفل مجھے نہیں مل سکتی خاص طور سے شورا اکرام سمات فرمائے سنے گا مسلمان 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 اگلے ہفتے آپ کو میری کوپی مل جائے گی مارکٹ میں دوبارہ خاص طور سے توجہ ہو مسلمان مسلمان ایک دم داد مد دیجئے گا بلکل سنناٹے میں سنیے گا مسلمان 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 بتاؤ کل تھے کہاں آج ہو کہاں مسلمان 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 بلکل داد دیں گے آپ کچھ سے بادہ کریں بلکل سنناٹے میں سنیں گے میں آپ سے بادہ لینا چاہتا ہوں مسلمان 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 بتاؤ کل تھے کہاں آج ہو کہاں مسلمان 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 تم ہی تھے شان وفا تم ہی گمان وفا تم ہی تھے جان وفا تم ہی نشان وفا سرا پخاک تھے تم حسد سے پاک تھے تم ہمیشہ طاکھ تھے تم جہاں کی ناکتے تم ہمیشہ فتح کی تاریخ تم نے لکھی تھی ہمیشہ فتح کی تاریخ تم نے لکھی تھی جہاں میں عدل کی بنیاد تم نے رکھی تھی تم ہی تھے مونس و غم خار و مہربان مسلمان 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 ایک بات دونوں ہاتھ تھڑے کر کر میرے ساتھ بول دیجئے مسلمان 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 اب بند پڑتا ہوں کڑوا ضرور ہے لیکن آپ جڑیں گے پیش کرتا ہوں بتے غرور ہو تم نشے میں چور ہو تم عدب سے دور ہو تم کہ بے شعور ہو تم ہرام اکھانے لگے زمین دبانے لگے کہ جام اٹھانے لگے بدی کمانے لگے خوشی سے بیچ دیا تم نے اپنے ایمہ کو اٹھا کے رکھ دیا تاکو میں اپنے پڑوا کو پناہ تم کو ملے گی کہو کہاں مسلمان واہ 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 ایس کیا کہنا کیا کہنا مسلمان پھر سے پڑھنا ہے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے پھر سے پڑھنے کے لئے بن سائی پر اگر آپ کے حق میں میں نے کچھ کہ دیا ہو تو ایک بار مجھے دعاوں سے نواز دیں پیش کرتا ہوں سنے گا بتے غرور ہو تم یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اس سے خوبصورت موقع مجھے نظم شروع کرنے کا تھا ہی نہیں ہے پیش کرتا ہوں بتے غرور ہو تم نشے میں چور ہو تم عدب سے دور ہو تم کہ بے شعور ہو تم حرام اکھانے لگے زمین دبانے لگے کہ جام اٹھانے لگے بدی کمانے لگے خوشی سے بیچ دیا تم نے اپنے ایمہ کو اٹھا کے رکھ دیا داکوں میں اپنے قروا کو پناہ تم کو ملے گی کہو کہاں مسلمہ 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 بتاؤ ہم کو ذرا تمہیں ہوا ہے یہ کیا ہوئی ہے میلی کوا نہیں ہے خوف خدا کہ کون روٹ گیا یقین ٹوٹ گیا نصیب بھوٹ گیا خدا بھی روٹ گیا اصول چھوٹ گئے دین کو بھلا ڈالا وقار خاک میں خود اپنے ہی ملا ڈالا یہ اور بات کے زندہ ہے جسم جا مسلمہ 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 یہ اور بات کے زندہ ہے جسم جا مسلمہ 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 اور یہ بند خاص طور سے میں نے کہا کہ آپ فناٹے میں سننا لیکن آخری بند پر آپ اپنی مہور لگانا تاکہ مجھے حوصلہ ملے کہ میں جہاں جہاں جانے کے اتفاق ہو یہ بند پڑھو یہ نظم پڑھو اکا فتاب تھے تم حسین کتاب تھے تم کسی کا خواب تھے تم کہ لا جواب تھے تم وہ ناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے زلیل و خوار ہوئے کہ لا اعتبار ہوئے تمام فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو تم نہ جانے کون سی دنیا میں کھو گئے ہو تم یہ موٹی ٹوٹ کے بکھرے یہاں وہاں مسلمہ 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 بہت شکریہ میں جاؤں اور آپ مجھے آواز دوست کی ضرورت نہیں ہے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے کب کس کی زمانہ ضبط کراتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے بس ایک مطلع جو حکم دیا ہے آپ نے وہ آپ تک پہنچا دوں دوسترم خاص طور سے سنیے گا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا ندیم بھائی ہم کسی سے پوچھے دنیا کتنی بڑی ہے تو ایک ہی جواں ملتا دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں دنیا کتنی بڑی ہے پیش کرتا ہوں خاص طور سے اللہ شاعری کے اس سے بڑا انام کیا دے گا کہ اللہ کے درک اور اس سے رسول کے درکی حاضر نصیب بھی عمرہ نصیب ہوا اللہ سے دعا کرتا ہوں جو لوگ اللہ حرم ومنین کو وہاں حاضری حاضری کے ایک موقع دے اور جو لوگ دیکھا ہے وہ منظر وہ خاموش میں رہیں گے پیش کرتا ہوں خامات فرمائیں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا اس شعر مطلب پر خاص طور سے آپ کی تائید مانگتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا اس مطلب پر خاص طور سے نوجوانوں کو زیادہ جوڑنا چاہتا ہوں مجھے لگے کہ وہ صرف عشق مشکل نہیں سننا جانتے یہ بھی سننا جانتے ہیں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا کتل ہندو کہو وسیم بھائی اس شیر سے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں میرے اس شیر سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں بھٹو بھائی خاص طور سے سنیں نومان بھائی توجہ مانگتا پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا قتل ہندو کہو مسلم کا اسے کیا مطلب قتل ہندو کہو مسلم کا اسے کیا مطلب اپنی کرسی کو بچانے پہ اڑی ہے دنیا اپنی کرسی کو بچانے پہ اڑی ہے دنیا اپنی کرسی کو بچانے اپنے دل کی خوشی کا نوجوانوں شروع ہو رہا ہوں آپ بھی شروع ہو جاؤ اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے نہیں غزل نہیں کہا سنو تو پہلے اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے قبل کہہ دیا ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا ایک سہیلی تیری میں کب کہہ رہا ہوں پرویز بھائی کے دشمنی ہے لیکن آنے کے انداز اتنا خطرنا ہے کہ میں اگر پہلے دیکھ لے تو میں ادھر بھاگتا اپنے دل کی خوشی کا اللہ سلامت رکھے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں میرے اپنے لوگ ایسی ہستے کھل کھلاتے رہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے قبل کہہ دیا ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا اور چار مصری خاص طور سے سوچ کر ہم نے کچھ ہاتھ نیچے کر لے سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا ہو سکتا ہے سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں آپ جلدی کر رہے ہیں چوتھی لائن پہ دادیا ناکھ وہ بے وکوف بیٹھا ہوا یوں کر رہا اب میں مشکل سے حاصل ہوتا ہوں جاہل یہ یہاں آدم کرتا ہوں ہوئی نہیں سکتا میں جانتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اپنے دل کی سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے پاس ویڈ آج تک اس نے بدلا نہیں کیا کہنا کیا کہنا مجھے نوجوانوں کا بھی خیال ہے بار بار میرے پاس پرچیاں آ رہی ہیں کہ چاندری شمنم کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں چاندری شمنم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے نہ آپ سے میری دشمنی ہے آپ چاندری شمنم کو اگر سننا چاہتے ہیں تو میں بہت زیادہ آپ کے سبر کا امتحان بھی نہیں لینا چاہتا کبھی جون ایلیا نے کہا تھا کہ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا حضراتِ گرامی احمد عطاولہ نے ایک شیر کہا کہ میرا اس سے ہے فقط سچی حوث کا رشتہ میرا اس سے ہے فقط سچی حوث کا رشتہ میں نے فلحال اسے عشق بتایا ہوا ہے میں نے فلحال اسے عشق بتایا ہوا ہے شیر تو ہم نے یوں بھی کہے ہیں کہ یارو کشتو حال سناؤ اس کی قیامت باہو کا یارو کشتو حال سناؤ اس کی قیامت باہو کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے حضراتِ گرامی آئیے نسائی لہجے کی ترجمانی میں آج کے خاتون کے جذبات اور حصہ ساتھ محسوس کریں محبوب سے بات کریں یہ ہوا کے مسجھ جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں تیری ظلف چھوکے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ فسانہِ محبت بزبانِ دیگرہ کیا اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی بہت شکریہ حضراتِ گرامی میں گزارش کرتا ہوں محترمہ چاندنی شبنم سے تشریف لائیں اور اس مشاعرے میں اپنے کلام سے نوازتے ہوئے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بن کے ہم ہمارے مشاعرے کو کامیابی کے منزلوں کے قریب لے کر چلیں محترمہ چاندنی شبنم چاندنی شبنم آپ کے حوالے آپ چاندنی شبنم کے حوالے اور آپ سب اللہ کے حوالے اسلام علیکم آزمگڑ کی سرزمی پہ میری ہمیشہ سے حاضری ہوتی رہی ہے اور آپ لوگوں نے میرے دامن کو اپنے دعاوں سے بھرا سچ بات اگر کہا جائے تو یہ سچ ہوگا کہ چاندنی شبنم کو چاندنی شبنم بنانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ آزمگڑ والوں کا ہاتھ ہے میں سب سے پہلے کیا اچھے لوگ ہیں آزمگڑ کے لوگ یار قسم سے کیسے کیسے آپ لوگوں پر آپ نے کام کیے ہیں سان کیے ہیں اور چاندنی شبنم بھی کیا دیکھئے انہوں نے بھی کیا کمال کیا ہے گرمیوں کا موسم ہے کوکوکولا اور کیمپاکولا سے ملتی جلتی ڈریس پہن کے آئے ہیں لگ رہا ہے کہ ہاں مشاعرہ بہت خوبصورت بننے والا ہے ذرا ذرا تالیاں والیاں بجائیے تاکہ یہ من بن جائے ان کا موڈ بن جائے اور یہ بہتر خدمت حالکہ نبیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا موڈ تو پہلے بنا ہوا تھا لیکن جب آپ نے والد محترم کا ذکر کیا تو میرا دل بلکل ٹوٹ سا گیا کیونکہ میں کاس گنج جا کر اور آپ کے ابو سے ملاقات نہیں کر پائی یہ میرے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی آئیے میں بینہ کسی تمہید کے چار مصرے سے اپنی بات کی شروعات کرتی ہوں پڑھئے نا تو نا تو نا تو نا تو نا تو نا تو میں سیٹا رہا ہوں نہ ہی کوئی جو گنوں ہوں نہ تو میں سیٹا رہا ہوں اور نہ تو میں جو گنوں ہوں میں ہم نہیں کوئی اور نہ تو میں خوشگو ہوں چاہتے ہیں سب مجھ کو سنتے ہیں آدب سے سب سنتے ہیں آدب سے سب چاندنی سے زیادہ اب چاندنی سے زیادہ اب لگتا ہے میں اردو ہوں چاندنی سے آئیے میں چار مصرے اور آپ تک پہنچاتی ہوں ارشاد چار مصرے بلکل میں تازہ ابھی ڈائس پہ ہی بیٹھ کے لکھی ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے آزم گڑھ کے لیے میں پڑھتی ہوں ارشاد ارشاد کام کوئی کر پاتا نہیں کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا کام کوئی کر پاتا نہیں کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا دشمن سر کو جھکا کی ادب سے چلتے ہیں نام آ جائے جب شبلینوں مانی کا نام آ جائے جب شبلینوں مانی کا بہت بہت شکریہ اور دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں صاحب نے جب چناؤں جیتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سانسط کے حصے میں ایک گاؤں آئے گا ہم ایک گاؤں اپنے سانسط کو گودھ دیں گے پہلے تو انہوں نے گاؤں گودھ دیا اب لال قلعہ گودھ دے دیا ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہیں وہ اس دیش کو گودھ دے کر باہر نہ چلے جائیں آئیے میں چار مصرے سے اپنی بات کی اور اب تک چار مصرے میں پہنچاتی ہوں حالانکہ یہ بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن مائیک جو ہے بلکل اچھا نہیں ہے میں پڑتی ہوں ہم لوگوں کو پتا تھا جب یہ آئے گا جس لال قلعہ بھی یہ جھنڈا فیرا رہے تھے آج اسی لال قلعہ کو یہ فیرا کے چلے گئے میں پڑتی ہوں ہم لوگوں کو پتا تھا جب یہ آئے گا کچھ دن میں اپنی اوقات بتلائے گا ہم لوگوں کو پتا تھا جب یہ آئے گا کچھ دن میں اوقات اپنی بتلائے گا ہندو سکھ عیسائی بھی اب کہتے ہیں ہندو سکھ عیسائی اب یہ کہتے ہیں ساری نشانی دیش کی بیچ کے کھائے گا ساری نشانی دیش کی بیچ کے کھائے گا بہت بہت شکریہ یہ اگلے شاعر سے آپ ملاقات کریں میں بہت دیر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے لیکن آپ اسے جس طرح سے نواز رہے ہیں وہ اپنے آپ پہ بہت ہی لاسانی آپ کا عمل ہے اور آپ کے اس رد عمل نے ہی مشاعرے کے اس حصے کو بہت زیادہ کامیاب بنا دیا ہے میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا نہیں چاہتا اس لیے سیدھے سیدھے اس معصوم سے اس بہت ہی کم عمر میں شہرتوں کی بلندیاں چھونے والے چھوٹے سے بچے سے آپ کی ملاقات کرانے چاہ رہا ہوں جسے مشاعروں کی دنیا میں صوفیان پرتابگری کے نام سے جانا جاتا ہے صوفیان پرتابگری مشاعروں میں اپنی عمر سے زیادہ اپنے حوصلے کے لیے پہچانے جاتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں صوفیان پرتابگری اسلام علیکم شیخ پوراظمگڑھ والوں مائک والے بھائے سے گزارش ہے کہ مائک کے کو تھوڑا سا بڑھا دیں شیخ پوراظمگڑھ کے پاقیز اور مقدس سازمی پر میری دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے چچا محترم پرویس فلاہی صاحب وسیم احمد صاحب ابو سفیان شیخ صاحب کی حکم سے میری حاضری ہوئی ہے دوستو آپ کو یہ جانتے خوشی ہوگی کہ آج کے اس مشاعرے میں آسپاس کے دو چار زلوں سے لوگ اس مشاعرے میں سننے کے لیے آئے ہیں میں ان تمام دوستوں کا تہہ دے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو کئی سو کلومیٹر دور سے چل کر اس مشاعرے میں آئے ہوئے ہیں ہندوستان میں دو ہی گھر زیادہ مشہور ہے ایک آزمگڑ دوسرا پرتاب گھر آزمگڑ سے میرا پرانا رشتہ جھوڑا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے آزمگڑ نے نجانے کتنے قربانیاں دی ہے لیکن افسوس اس بات کہہ ہے کہ آزمگڑ کو آج بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں کہیں بھی بانگ سپورٹ ہوتا ہے اگر اس گھٹنے کے اردگرد کوئی آزمگڑ کا بندہ دیکھ جاتا ہے تو اس کو بینہ کسی پوستانس کے گریفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا رشتہ آتنکیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے آزمگڑ کے ایسے نہ جانے کتنے مسلمان آج بھی جیلوں میں بند ہیں آزمگڑ والو میں آپ سب کے حوالے سے چار مصریاں حاضر کرتا ہوں اگر آپ سب کے دل کو جھو جائیں تو تالیاں بجا کر بتانا یہ رشیوں ولیوں مونیوں کی دھرتی ہے یہ رشیوں ولیوں مونیوں کی دھرتی ہے بکت کے بھی سلطان کے آزمگڑ والے بکت کے بھی سلطان ہے آزمگڑ والے رشتہ ان کا آتنکی سے مت جوڑوں بھارت کی پہچانگ ہے آزمگڑ والے بھارت کی پہچانگ ہے آزمگڑ والے بہت بہت شدیاں بہت دعائیں اور بہت محبتیں آئیے دوستو میں چار مصریاں حاضر کرتا ہوں میرا ایمان میرا یقین مجھ سے یہ چار مصریاں پڑھوا رہا ہے منج پر تشریف فرما حاجی امتیاد جنتر صاحب اکمل عدیب بھائی اور تمام دوستو اور تمام حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے میں شیر حاضر کرتا ہوں ان کی ہم بات سے نہیں ڈرتے ان کی ہم بات سے نہیں ڈرتے وقت شرداد سے نہیں ڈرتے وقت شرداد سے نہیں ڈرتے تین سو تیرا ہے بہت ہم تین سو تیرا ہے بہت ہم تین سو تیرا ہے بہت ہم ہم تو تعداد سے نہیں ڈرتے ہم تو تعداد سے نہیں جرتے بہت بہت شکریہ دوستو آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ لال قلعہ کو پی ایم صاحب دیں پانچ سال کے لئے پچیس کروڑ روپے میں گروہی رکھ دیا اور یہ سودہ ڈالمیا گروپ سے ہوا ہے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ورنہ ہندوستان کا وہ فقیر ہمارے ملک کو بھی گروہی رکھے اور جھولا اٹھا کر چل دے گا میں شیر حاضر کرتا ہوں اب بتاؤ رخواست نازہ کریں اگر شیر میں سچائے نظر آئے تو تالیاں بدا کر بتانا لال قلعہ کو گروہی رکھ دے ساہب نے بھائیک والے بھائی سے گروہی شیر کے یہ کو تھوڑا سا بڑھا دیں لال قلعہ کو گروہی رکھ دے ساہب نے اپنی اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں اپنی اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں ایک دن بیٹھے کے پورے بھارت کو ساہب ہمارے ساہب ہندوستان کے اس صوبے سے آتے ہیں جس کا نام گجرات میں اور شاہر اکھان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گجرات کے ہوا میں بھائی پار ہوتی ہے ساہب میں شیر حاضر کرتا ہوں بتاؤ رخواست نازہ کریں لال قلعہ کو گروہی رکھ دے ساہب نے اپنی اسے جاگیر بتا بھی سکتے ہیں ایک دن بیٹھ کے پورے بھارت کو ساہب ایک دن بیٹھ کے پورے بھارت کو ساہب جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں جھولا اٹھا کے لندن جا بھی سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو آئے دن ہندوستان میں بلدکار کی کھٹنا اور میرے چار مصرے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیش ایسے دور سے گزر رہا ہو اور ساہب ہیں کی چھپی توڑنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں میں شہر حاضر کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پورا مجمع زوردار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دیں میں شہر حاضر کرتا ہوں بطور خیاس نازہ کریں نیم کی لکڑے کو چندن کہنے والے نیم کی لکڑے کو چندن کہنے والے قاتل مجرم کو کیسے پہچانیں گے قاتل مجرم کو کیسے پہچانیں گے ہاتھوں میں سرکار ہے بے اولادوں کے درد بھلا اولاد کی وہ کیا جانیں گے درد بھلا اولاد کی وہ کیا جانیں گے درد بھلا اولاد کی وہ کیا جانیں گے چار مشرم حاضر کرتا ہوں پیچھے والے لوگ خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب جھڑ جائیں بند کرو یہ ہندو مسلم کے جھگڑے بائے والے لوگ بھی خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب مجھ سے جھڑیں بند کرو یہ ہندو مسلم کے جھگڑے پیار کا پھر ماہول بنا دو بھارت میں پیار کا پھر ماہول بنا دو بھارت میں بلد کرو جڑ سے مٹانا چاہو تو بلد کرو جڑ سے مٹانا چاہو تو اسلام قانون لگا دو بھارت میں اسلام قانون لگا دو بھارت میں اسلام قانون لگا دو بھارت میں بہت بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتی دوستو یقینا یہ حالات بہت برے دور سے گزر رہے ہیں آج میں یہ حالات بہت برے دور سے گزر رہے ہیں یہ زمین بھی اللہ سے اجازت مانگ رہی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں اور ان سارے ہوانوں کو میں اپنے اندر دبوس لوں جمعوں کٹھوا جمعوں میں آر سار کے بچے جس کا نام آسفہ تھا حوص کے پجاریوں نے اس بچے کے عزت کے ساتھ کھیلنا اور اسے ترپا ترپا کر مار ڈالا میں نیزم حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں دوستوں آپ سب کافی خاموش ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار جتنے بھی لوگ بیٹھیں آگے سے لے کر پیچھے تک زوردار تانیا بجا کر مجھے حکم دیں آئیے دوستوں اس سے پہلے میں چار مصرح حاضر کرتا ہوں گورک پر پھول پر میں اک چنا ہوا نتیجہ یہ آیا کہ موکھی منتری وہ اک موکھی منتری خود اپنے سیٹھ نہیں بچا پائے یاد رکھیں نفرت زیادہ دنوں تک نہیں پل سکتی ہے مشاعر ہو اس لئے میں بولوں گا کیونکہ ایک شاعر کا کام ہے سماج کو آئی نہ دکھانا مشاعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں نفرت کی تقریر سنا کر بیٹھ گئے وعدوں کے امبار لگا کر بیٹھ گئے وعدوں کے امبار لگا کر بیٹھ گئے بات جو کرتے تھے وکاس کی یوپی میں خود وہ اپنے سیٹھ گوا کر بیٹھ گئے خود وہ اپنے سیٹھ گوا کر بیٹھ گئے اللہ علیہ وسلم